نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علم اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متکبلا آمین سمامین تفسیر سورہ یوسف مکی صورت ہے بارہ رکوات ایک سو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے بارویں اور نزولی اعتبار سے ففٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت نام اس حوالے سے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کیا ہے اور اس کو قرآن نے خود اللہ سبحانہ تعالی نے احسن القصص کہکر پکا رہا ہے سورہ یوسف کو احسن القصص کہنے کی وجہ اللہ سبحانہ تعالی نے محسن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جس میں احسان کی روداد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کے احسان کی حسن اخلاق کی حسن معاملات کی حسن سلوک کی روداد ہے اور پھر یہ ایک تصور ہمارے معاشرے میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بنا پر اگر کوئی شخص کوئی حاملہ خاتون اس کو اپنے حمل میں پڑے گی تو اس کا بچہ حسین اور خوبصورت ہوگا ایسا تو کوئی تصور موجود نہیں ہے لیکن باہرکیف اگر ہم سب بھی اس کو سمجھ کر پڑیں گے اور اس کو گہرے اصول سمجھ کر پڑیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات میں خسن کا ذریعہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے احسن القصص اس کو اس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جو پورے کا پورا مربوط ایک رابطے کی شکل میں کانٹینیوس قصہ ایک ہی صورت میں بیان کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے موجود ہیں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قصے بڑے طویل قصے بڑی باریک واقعات موجود ہیں لیکن مختلف اجزاء اس حصے کے مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں کہیں ایک پارٹ ہے کہیں دوسرا پارٹ ہے ان کو ملائیں تو پھر ایک واقع کی مکمل لڑی جو ہے وہ مربوط سلسلہ بنتا ہے لیکن اجزاء منتشر شکلوں میں صورتوں میں موجود ہیں اور یہ آپ سب میرے ساتھ اگری کریں گے کہ قصے اور کہانی کو سننے کا لطف تب ہی آتا ہے جب اس کو ایک مربوط انداز میں کانٹینیوس لی سنا جائے تو اس کو اس لیے بھی احسن القصص کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کانٹینیوس شکل میں پورے کا پورا واقعہ ایک ہی صورت میں نشست میں بیان کیا کیا اگر اس کے شان نزول کا میں آپ کو حوالہ بتاؤں تو مشکین مکہ یہ مکہ کا درمیانہ دور تھا اور جو سیکنڈ پیریڈ ہے اس کے بالکل مورٹ ورڈز اینڈ آف دی سیکنڈ پیریڈ مشکین مکہ کی منفی سرگرمیاں جاری تھی اور وہ اپنے منفی سرگرمیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ ڈی فیم کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے خلاف ثابت کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے تھے اور ان میں سے ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنی دور کے اہل کتاب یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے ان کی الہامی کتابوں میں سے کچھ سوالات پوچھتے تھے اور پھر وہ اس غرض سے سوال پوچھتے تھے کہ جب وہ سوال آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو چونکہ آپ امی ہیں آپ نے پڑھنا لکھنا آپ کو نہیں آتا اور آپ نے کوئی تاریخی کتب بغیرہ کا مطالعہ نہیں کر رکھا تو جب آپ سے وہ سوال پوچھیں گے اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ بن سالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ہر لحاظ سے لے چکا ہے تو لہذا جب بشکین مکہ اسی اپنی سازش کے تحت وہ اہل کتاب کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے سوال کیا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو حضرت اسحاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام سے تھی وہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں تھے وہ تو فلسطین ان کا مولد و مسکن ان کا ہوم ٹاؤن ان کا برٹ پلیس تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کب کہاں کیسے پہنچ گئے اور بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہو گئے ان کے اس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیشہ اور باقی نبیوں کا بھی یہ تھا کہ جب ان کے علم میں کسی چیز کا معاملہ نہیں ہوتا تھا اور ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا تو وہ وحی کا انتظار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور سورہ یوسف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر کے ایک تو مشکین مکہ کا جو یہ سوال تھا اس سوال کا جواب تاریخی حقیقت بتا دی کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور وہ کوئیں اور غلامی اور وہ سارے سارے قید خانے کا دور اور وہاں سے پھر ان کو مصر کی حکومت ملی اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو مصر میں منتقل کر دیا اور یہ روداز سنا کر یہ بتا دیا گیا کہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے اور کب اور کیوں منتقل ہوئے لیکن اللہ کے کلام کا تو مجزہ ہے نا کہ صرف جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ صرف ایک مقصد پورا نہیں کرتی اٹا ٹائم اور بھی بہت سے مقاصد اس کے ساتھ خل کر دیئے گئے ان کے سوال کا جواب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت تو ثابت کر دی گئی لیکن ساتھ ہی مشکین مکہ کو برادران یوسف کا چہرہ دکھا کر ان کا انجام دکھا کر ان کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم بھی وہی رویہ اپنا رہے ہو اپنے بھائی اپنے قبیلے کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم وہ رویہ اپنا رہے ہو تو پھر تمہارا انجام بھی برادران یوسف کے انجام سے کچھ فرق نہیں ہوگا اور ساتھی یہ قصہ سنا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آئی کیسے اللہ سبحانہ تعالی کی پتہ اور نصر چامل حال ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی یہ اس حوالے سے ہوا کہ قصہ دونوں قصے جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ سملر ہیں بہت زیادہ مماسلت رکھتے ہیں مثلا اگر آپ شروع سے دیکھیں تو مشرقین مکہ بھی برادران یوسف کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کرتے ہیں اسی طرح برادران یوسف کی طرح مشرقین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ وسلم کی طرح مکہ سے باہر نکال دیا ان کے مولد و مسکن سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جیسے حضرت یوسف علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کو مصر کی حکومت عودہ فرما روائی عطا فرمائی ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آنت فرمائی اور مدینہ کی حکومت عودہ اور فرما رواہی عطا فرما دی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے دشمنوں پر اور ان کے جو مخالفین تھے ان پر غلبہ ان پر فتح اور نصرت عطا فرمائی اور ان کو مغلوب کر دیا اور بالکل وہی جواب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فتح مکہ کے موقع پر بھی من و ان وہی الفاظ تھے آپ کی زبان پر لا تصریب علیکم اليوم یہ جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں کوئی معاقضہ نہیں اور آپ نے عام معافی کا اعلان ویسے ہی مشکین مکہ جو ستاتے تھے پیٹتے تھے تنگ کرتے تھے عذیت رسانی کرتے تھے آپ نے بھی ان کو ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح احسان کر کے غصہ پی کے احسان کر کے ان کو معاف اور درگزر کر دیا تو قصہ آپس میں بہت ملتا چلتا ہے اگر میں سورہ یوسف پڑھنے سے پہلے جو پیغام سورہ یوسف سے ملتا ہے اس کی ایک سمری بتا دوں کیونکہ شاید میں ہر موڑ پر اور ہر جو ہمارا ٹرننگ آئے گی سورہ یوسف میں واقع ہے کی میں ہر موڑ پر شاید ہر اصول پیغام دہران ہی پاؤں گی لیکن میں مٹا سا پیغام جو سمری میں ہمیں سورہ یوسف سے ملتا ہے سب سے پہلے تو سورہ یوسف ان دونوں باپ بیٹے کے احسان کا رویہ حسن سلوک اس نے اخلاق اس نے معاملات کا رویہ سکھاتی ہے غصہ پی کر معاف کرنے اور پھر اس پر مزید احسان کرنے کا انداز بتاتی اور سمجھاتی ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا پیغام جو سورہ یوسف سے ہمیں پیرنٹنگ سکسیسفل پیرنٹنگ کی ٹپس قضیت یعقوب علیہ السلام بخصیت والد اپنی اولادوں کو اور خاص طور پر ان دس بگڑے وے بیٹوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ کیسے ٹرانس فارم ہوتے ہیں یہ ایک سکسیسفل پیرنٹنگ کے ایک بہترین والد کی تربیت کے بڑے خوبصورت نمونے ملیں گے اور سورہ یوسف ہمیں بنیادی طور پر زندگی میں آنے والی مشکلات دکھوں غموں پریشانیوں اور ظلم اور زیادتی کے حالات میں ہمیں ریلیٹ اور ریاکٹ کرنے کا طریقہ سکھائے گی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے لگاتار اس بات کا احساس ہوگا کہ اس روح زمین میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسائل اس کے اسباب اس کے خالات وہ خود سے خود کیریئٹ کرتا ہے اور جب کوئی تکلیف دکھ پریشانی کسی شخص پر آتی ہے کوئی ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت وہ رب اسمیح ہے بصیر ہے خبیر ہے وہ سب سن رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو خبر ہوتی ہے اور پھر جو سب سے بڑی صفات ہم سورہ یوسف میں سیکھیں گے اگر ہم نے سمجھ لی تو ہر تکلیف کا پرچاہ حل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے ہر تکلیف میں ہر مشکل میں اللہ اس مبتلا اور اس تکلیف کی خالت والے شخص کی قیفیت کو جانتا ہے اسے علم ہے اور اگر اس کے جانے کے باوجود بھی وہ رب جو ماہوں سے ستر گناہ زیادہ مخبت کر رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ علیم رب اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے تو وہ حکیم بھی ہے اس تکلیف میں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی خیر ضرور کار فرمائے وہ علیم رب حکیم رب اس کو کچھ دیر کیلئے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے لیکن پھر اس کے حکم سے جس کے حکم سے آتی اسی کی حکم سے وہ کٹ بھی جاتی ہے اور سبر کرنے والوں کو وہ تنہا چھوڑتا نہیں ہے وہ تکلیف کے کٹنے کے وسائل اور اسباب مختلف حکمتوں کے ساتھ مختلف دورانیے میں فراخم کرتا ضرور ہے یہ بات جب راسخ ہو جاتی ہے سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد تو پھر ایک مسلمان اور مومن کاری قرآن کے لیے ہر تکلیف میں یہ جاننے اور سمجھنے کے بعد کہ رب علیم ہے حکیم ہے وہ ہر تکلیف میں زاکر صابر شاکر توقل کرنے والا راضی برزا رہ کر اللہ کے اس آزمائش کے پرچے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو تاریخی روداد تھوڑی سی بتا دوں کہ ایکچل روداد کی کیفیت کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے دو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنی امین ان کے چھوٹے بھائی یہ سگے بھائی ہیں اور دس بھائی دوسرے بارہ بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام کا قیام حبرون کا علاقہ یہ حبرون کا علاقہ جو ہے وہ موجودہ علاقے میں الخیل کی بستی ہے اور اس کے قریب جو سکم کا علاقہ ہے اس میں کچھ باغ تھے جو حضرت یاکوب علیہ السلام کے باغ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ انیس سو چھے نائنٹین ہنڈرڈن سکس قبل مسیح بی سی ان کی ولادت ہوئی یہ کوئے میں پھینکے جانے کا واقعہ جو ہے وہ اٹھارہ سو نوے تقریباً ان کی عمر اس وقت سترہ سولہ سترہ سال کے تھے جب یہ واقعہ جو ہے وہ کوئے میں پھینکے جانے کا ہوا وہ کافلہ جو ہے وہ شرک اردن ٹرانس جارڈن سے جلاد کے علاقے سے وہ مصر کی طرف جا رہا تھا مصر کی طرف آزم اس علاقے نے اپنا رستہ جو ہے وہ ڈیریکشن پھیری تھی اور اس کوئے سکم کے کوئے کے پاس آکے انہوں نے اپنا ڈول ڈالا تھا اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو برامت کرنے کے بعد غلاموں کی منڈی میں بیچاتا جہاں سے پھر وہ مصر پہنچے مصر میں جس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے اس وقت مصر میں پندھرویں خاندان فیفٹیندھ فیملی جن کو چرواخے بادشاہ یا حکس آس کنگز کے نام سے جانا جاتے ان کی حکومتی یہ مشرک تھے اور یہ اپنا مشرکانہ بد پرستی کا دین انہوں نے مصر میں بھی رائج کر رکھا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو اس کے بعد وہ تقریباً دو سے تین سال عزیز مصر کے گھر رہے آٹھ سے نو سال قید خانے میں رہے اور پھر تیس سال کی عمر میں ان کو حکومت ملی اس کے بعد پچاس سال حکومت کرنے کے بعد اسی سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی یہ بنیادی سا واقع ہے اب ہم جب روداد پڑھیں گے تو اس سے بہت اہم اصول اور پیغام ہم سب کو ملتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو تل کا آیات القتاب المبین الف لام رو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مددہ صاف صاف بیان کرتی ہیں ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں میں نے بالکل اپنے ابتدائی سیشن میں انٹرڈکٹری سیشن میں بتایا تھا کہ قرآن کو عرب کے علاقے میں عربوں پر عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ونہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے خواب برحق ہیں خواب حقیقت ہیں انبیاء کے خواب وحی کی قیفیت رکھتے تھے اور خواب اگر ہم دیکھیں تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے خوابوں کے حوالے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ سچا ہے یعنی کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے خواب جھوٹے ہیں وہ جھوٹا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں خواب برے بھی ہوتے ہیں خواب اچھے خوابوں کے لیے بلکل وہی انسٹرکشنز ہیں جو یہاں حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیں کیونکہ نبیوں کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا خواب دیکھو یعنی اس میں تمہیں کوئی خیر اور بھلائی ملنے کا خواب ہے تو تم اس کو بیان نہ کرو اور برے خواب کے لیے جو کوئی مس ہپ ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی کلامٹی کوئی اسی طرح کا پریشان کن خواب آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے بیان نہ کریں کیونکہ جب تک وہ بیان نہیں ہوتا وہ پرندے کے پر کی طرح معلق رہتا ہے اور جب وہ بیان ہو جاتا ہے تو وہ ویسے کی ہو جاتا ہے تو کوئی آپ برے خواب کو ہپن ہونے سے روکنے کے لیے اس کو نریٹ نہیں کرنا اور ایکچلی یہ بہت امپورٹن سا سائیکلوجیکل پوائنٹ بھی ہے کہ ایک خواب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو بار بار نریٹ کرتے رہے تو وہ ہمارے حواس پہ تاری ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بلکل ہم پہ ایسے جیسے وہ قیفیت تاری ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ری لیو کرتے ہیں اور اس کو ہم ری نریٹ کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے حواس پہ تاری ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے سو برے خواب کو نریٹ نہیں کرنا چاہیے خواب جو ہیں وہ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں ایک تو حدیث دل جو ہمارے دل کے اندر تھوٹ پروسیس اور خیال چل رہا ہوتا ہے سب کانشنس مائن میں جب ہم سوتے ہیں تو وہ ویسے کا ویسے ری پلے ہو جاتا ہے ان کی کوئی ایکچول حقیقت نہیں ہوتی دوسرا شیطان کا وسوسہ بساوکار دراؤنے خواب بغیرہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت نے بتایا کہ اسے چاہیے کہ آیت الکرسی پڑے اور وہ بائیں جانب شیطان کو دھدکار دے یا آیت الکرسی پڑے اور بائیں جانب شیطان کو دھدکار دے اور تیسرا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی خوتا ہے وحی وہ خواب ہے جو بساوقات آپ دیکھیں کہ انبیاء کے حوالے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو وحی خوابوں کے ذریعے دی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا چھتالیسوا حصہ ہے اور یہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں خواب میں نشانی آتی ہے یہ وحی اسی وحی کی ایک علامت ہے خوابوں کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ خوابوں کی تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا لیکن خوابوں کی تعبیر صرف وہ شخص بتائے گا جس کے پاس اس کا علم ہے خود اپنے اندازے سے قیافے سے لال کپڑا نظر آرہا ہے یہ خون ہے خرا کپڑا نظر آرہا ہے یہ امن ہے کالا کپڑا نظر آرہا ہے نخوست ہے نہیں اس قسم کی چیزیں اخذ کر کے نقی بنائی جائیں گی یہ کیا ہے یہ خود ساختہ تصور ہے یہ نہیں یہ باقاعدہ علم ہے اور علم و رویہ میں حدیث کے کچھ واقعات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مسجد نبوی میں رکھتے تھے اپنے خواب کی تعبیر بتاتے تھے تعبیر بتاتے تھے صحابہ خواب بتاتے تھے اب ان کی تعبیر بتاتے تھے تو یہ احدیث موجود ہیں حدیث کی کتب میں اور ان کو علم و رویہ کے نام سے جانا چاہتا ہے خوابی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ حقیقت ہے آپ نے فرمایا جو خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا لیکن جو یہ آج ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہے کہ کچھ خاص قسم کے درود اور کچھ خاص قسم کے وضائف یا اذکار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا ایسا کوئی تصور خدیث سے ثابت نہیں ہے آپ نے کوئی ایسا وظیفہ اور کوئی ایسے اذکار نہیں بتائے اور موروور وہ جو یہ تصور ہے کہ جس شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو ایسا بھی کوئی تصور نہیں ہے اور یہ راشنل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ حیاتِ طیبہ میں وہ مشرقینِ مکہ جو اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفسِ نفیس دیکھتے تھے ان کے لئے بخشش کا وعدہ نہیں ہے کیا فیرون نے نہیں اس نے ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا سب نے دیکھا تھا لیکن ان کے لئے بخشش کے وعدے ان کے ایمان اور عمل کی وہ دولت تھے بہرحال یہ خواب کی حقیقت اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یارہ ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کا نہ سنانا یہ وہ یا اچھا خواب ہے عزت کا اور بلندی کا تو آپ نے وہی بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ السلام میں فرمایا برنا وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسے تُو نے خواب میں دیکھا تیرا رب تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تحت تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور علی یعقوب علیہ السلام کے اوپر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور عیساق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقینا تیرا رب عالی من حکی من ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بحثیت والد ایک بہت خوبصورت قیدار اور سکسیسفل پیرنٹنگ کے بہت خوبصورت نبونے مل رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹا ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں and the first person who comes over to is his father آپ دیکھیں کہ والد کا رول نظر آ رہا ہے کہ باپ بیٹے کے لیے ہر وقت available ہے باپ کے پاس بیٹے کے سوالات کے لیے وقت ہے وقت دی جا رہی ہے وقت دیا جا رہی ہے توجہ دی جا رہی ہے اہمیت دی جا رہی ہے importance دی جا رہی ہے ان کے ذنوں میں آنے والے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک دوستانہ سا ایک بے تکلفی سا کسا محول ہے اور ایک بانڈ ہے ایک قرب ہے ایک محبت ہے آپس میں اور ایک بے تکلفی کا انداز ہے یہ ہے وہ بہت خوبصورت پیرنٹنگ کا تصور آج کی بہت مصروف زندگی میں جہاں مائے بھی مصروف ہے باپ بھی مصروف ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اپنی اولادوں کو وقت دیں توجہ دیں اہمیت دیں importance دیں اور پھر ان کے چھوٹی چھوٹی دماغوں کی فیکٹریوں میں آج کے شیطانی دور میں آج کے میڈیا کے دور میں ان کی کمپنی کیا ان کی محفل کیا ان کے دلوں میں کیا خواہش ہے ان کے دماغوں میں کیا چل رہے ہیں ان کی کوئریز کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئریز آپ نہیں بتائیں گے وہ کہیں اور طریقے سے غلط طریقے سے find out کریں گے be closed with your children ایک bond develop کریں ان کے ساتھ دوستی کا محول اور ان کے ساتھ ایک environment build up کریں یہ بہت اہم ہے successful parenting کے لیے اور پھر ایک بہت خوبصورت اصول جو نظر آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتائی تو ساتھ ہی کیا کیا انہ رب کا علیم حکیم رب کا تعرف بھی کروا دیا باتوں باتوں میں گفتگو میں ایک عام conversation میں غیر محسوس طریقے سے indirectly passively اللہ کا تعرف ہر موقع محل کی لحاظ سے اللہ کی صفات کا تعرف کروا دیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر آج کے دور کے لیے اور ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والی category کے لیے کیونکہ آپ نے بہت دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا ہم آئیں خاص طور پر ہم ذرا سے اپنے بچوں کو کوئی دین کی بات کوئی اللہ کی بات کوئی احقامات بتانا شروع کرتے ہیں تو بچے فورن یوز وہ ری ایکٹ کرتی ہے ریزیسٹ کرتی ہے چلو جی امی پھر بیٹھ گئیں امی کا تو کام ہی ہے یہ امی کو تو اور کوئی بات ہی نہیں آتی نہیں ایک باقایتہ محول ایک انوائرمنٹ ایک درس کا وہ محول کریئٹ کیے بجائے کیا کیا جائے انڈائریکلی باتوں باتوں میں اب دسترخان میں بیٹھی ہی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر دیں بچہ کوئی نئی چیز لے کے آتا ہے تو اس کو ذکر اور شکر اور تقبر کی نفی کا باتوں کو پاس آن اور کنوے کرتی رہیں جب ان بچوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ایمان بھی ملے گا فرقان بھی ملے گا برخان بھی ملے گی اطاق بھی آسان ہوگی بندگی بھی آسان ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صفات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھا دی تھی یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اساسہ بن گئی تھے ہر زندگی کے موڑ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ باپ کی الفاظ ایکو کرتے تھے یوسف اللہ علیم ہے حکیم ہے اور پھر ان کی زندگی کے رویے بدل جاتے تھے ان کی زندگی میں صبر شکر ذکر آسان ہو جاتا تھا یہ وہ باپ کا رب کا تعارف تھا جو باپ نے انٹریکلی کروایا اللہ ہماری بھی مدد فرما ہماری رہنمائی فرما ہماری کوششوں میں برکتیں اطاف فرما اور اللہ ہمیں اللہ ہماری کمیوں کتائیوں کو تو خود ہی دور فرما کے اپنی ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار اور اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا بھی خدمت گزار بنا حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کی بڑی نشانی یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے اب یہ ساری رودات جو ہے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے برادرانی یوسف کی وہ غلط روی اور ان کے انتاز اور پھر اس کے بعد ان کی سازش کیونکہ یہی سے قصہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو پورے کے پورے اس رکوع میں برادرانی یوسف کی جو غلط صفتیں ان کی عادتیں ان کی حرکتیں اور فریم آف مائنز بتاؤں گی ہم ان کی پرسنالیٹی کو اس رکوع میں انیلائز کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی وہ جو سکسیسفل پیرنٹنگ ہے اس سے وہ بچے کیسے بدل گئے تھے یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی یہ دونوں تو ہمارے والد کو خم سے زیادہ محبوب ہیں ہاں جناب نکتہ آغاز شروع کہا سے ہوا برادرانی یوسف کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد اور جلسی کا جذبہ آ گیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے باپ کو محبوب زیادہ ہیں اببہ ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں یہ جلسی اور قصد کا جذبہ تھا جس نے ٹرگر کی تھی ساری کہانی آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور ہائلائٹ کرتی جاؤں کہ کیا حضرت یاکوب علیہ السلام واقعی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے کیا یہ نائنصافی اور زیادتی کا معاملہ تھا ایسا نہیں تھا ایسا ہرگز نہیں تھا اللہ نے تو کہے نا کہ اپنی اولادوں میں بھی عدل کرنا ہے اور کسی قسم کی نائنصافی اور زیادتی کا تصور ایک نبی کے شایان نشان نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم مائیں ہیں اور ہم بحصیت مائیں بھی اس بات کو محسوس کرتی ہیں اگر اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھیں اولادیں تو ہمیں سبھی ایک جتنی پیاری ہیں اولادیں تو سبھی ماں کے دل کے ٹکڑے جسم کے ٹکڑے ہوتے لیکن بس احقات ایک اولاد زیادہ فرما بردار ہوتی ہے صاحب اخلاق ہوتی ہے زیادہ خدمت گزار ہوتی ہے اور زیادہ پولائٹ ہوتی ہے اور وہ نہ بچہ نہ نہ کرتے ہوئے ماں کے دل کے اندر اس کیلئے ایک سافٹ کورنر خودتا ہے وہ اپنے محبت کے اظہار اپنے کھانے کی تقسیم اپنے مال کی تقسیم اپنے وقت اپنے توجہ کسی لحاظ سے وہ ایکزیبیٹ اور شو تو نہیں کرتی لیکن کبھی کبھی دل میں کسی ایک بچے کیلئے ایک ہلکا سافٹ کورنر ہوتا ہے تو یہ وہ شاید وہ سافٹ کورنر تھا جس کو وہ بھانپ گئے تھے اور حسد کا شکار ہو گئے تھے تو گویا سب سے پہلی منفی عادت جو ان بھائیوں میں تھی وہ کیا تھی وہ حاسد یاد رکھئے کہ حسد وہ انتہائی گندا وہ انتہائی کبھی جذبہ ہے کہ جب دل میں آ جاتا ہے تو اس کی آگ کے شولے بھڑکتے ہیں وہ حاسد جو ہے جب وہ آگ میں جلنے لگتا ہے تو وہ منٹلی سکھ ہو جاتا ہے وہ منٹلی ڈرینج ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ریشنالیٹی اس کی لوجک اس کی ریزننگ سب ختم ہو جاتی ہے اور حسد تو وہ آگے نا کہ حسد بڑی بڑی نیکیوں کو جلا کے راہ کر دیتی اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتی ابھی دیکھئے گا یہ حسد ان سے کروائے گا کیا تو پہلی صف تو یہ تھی کہ یہ حاسد دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے تکبر گھومنڈ غرور اپنی طاقت پر ایک مان کہا کہ ہم تو چتھا ہے سچی بات ہے کہ ہمارے ابباجان بلکل ہی بہگ گئے ہیں اب یہ تیسری ان کے صرف دیکھ لیجئے بڑے بد اخلاق ہیں بد کلام ہیں اپنے والد کی غستاخی کرتے ہیں کہ والد بہگ گیا اببا کی مت ماری گئی ہے اببا بہگ گئے یہ غستاخ بد سلوک بد اخلاق بد تمیز بد کلام ہیں یہ بچے چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ دیکھ لیجی یہ دیکھ لیجی خسد کا انجام اور حسدوں کا عمل اور حسد کہاں کہاں نیکیوں کو برباد کرتے اور کہاں بڑے بڑے گناہوں کے در کھول دیتا ہے یہ کون ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے یہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے ارے نبیوں کی لڑی خاندان میں موجود ہے اور یہ حسد جو ہے یہ بھائی کے قتل کے در پہ ہوگی یہ خسد ہے اور خسد یہاں تک انسان کو گراتا ہے اور حسد ایسے ایسے گناہ جو ہے وہ انسان سے کرواتا ہے آج تنہائی میں بیٹھ کے خاموشی میں بیٹھ کے اپنے دلوں کو ٹٹو لیے گا ضرور اپنے دلوں کو ٹٹو لیے گا اور اراج اس مٹیریلسٹک دور میں اس مادہ پرستی کے دور میں جب مال کی محبت اور دنیا کی ترقی کی ایک ریٹ ریس میں دنیا مبتلائی تو یہ حسد بڑی آسانی سے آ جاتا ہے یہ جیلسی جو ہے کسی کے اپنے سے اوپر ہونے کی دنیاوی لیاسے یہ بہت آسانی سے دل میں گھر کر لیتا ہے اپنے دلوں کا محاسبہ کیجئے گا ضرور اور اگر کوئی چھوٹی سی بی چنگاری یا نا تو اس کو بہت ہی جلدی بجھا دیجئے گا کیونکہ اگر یہ شولہ بن گیا تو یہ عمال کو جلا کے راکھ کرے گا اور بڑے بڑے گناہوں کے در کھول دے گا انہوں نے کہا چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ دے کہ یہ حاسد ہے یہ منفی اور نیگٹیو سوچ کا حامل ہوتا ہے کوئی پوزیٹیو سوچ رہتی نہیں ہے جل رہا ہے جل رہا ہے خسد کی آگ میں اور نیگٹیوٹی ہے اس کی زندگی میں آپ دیکھیں ایک اور آٹلوک بھی تو ہو سکتی تھی if they had realized and if they had sensed کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کو یہ بھائی زیادہ پیار ہے تو پوزیٹیو سوچ تھی کیوں پیار ہے کیا کرتا ہے کیا روئی ہے کیا اخلاق ہے ہم بھی وہ کر لیں اور ہم زیادہ پیارے ہو جائیں لیکن نہیں حسد تو مصبت سوچ رہنے ہی نہیں دیتا حسد تو سوچ ہی کو منفی کر دیتا ہے یہ زیادہ پیار ہے اس کا پتہ کٹو اس کا کانٹہ نکالو اس کو قتل کروتا کہ ہم محبوب ہو جائیں یہ کرتا ہے خاصد حاصد ظالم جابر قاتل بن جاتا ہے پھر انہوں نے کہا یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک ہو جانا شیطان ایسے ہی کرتا ہے بڑے بڑے گناہ شگر کوٹڈ کر کے کرواتا ہے کر لو پھر اس کے بعد تم بھی نیک بن جانا آئی میرا معاشرہ پورے کا پورا رشوت کھاتا ہے بیمانی دھوکہ فراڈ کرتا ہے بڑے بڑے سرکاری افسر جو ہیں وہ کوٹیاں بناتے ہیں جائے داتیں بناتے ہیں شیطان نے کیا ان کو تھپکی دے رکھیے ساری زندگی ابھی تو تمہاری چاروں انگلیاں گھی میں تمہارا سر کڑائی میں تمہاری پوزیشن ہے تم خوبی کما سکتے ہو بچوں کے لئے رشوتیں لے کے جائے داتیں بناو آخری زندگی میں تم کیا کرنا تم بھی توبہ کر لینا تم بھی حج کر لینا تم بھی مسجدیں بنا لینا یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پاک ہے اور پاکی چیز کو قبول کرتا ہے ہر عام مال سے دیا وست کا قبول نہیں ہوتا بہرحال انہوں نے کہا یہ کام کر لینے کے بعد تم نے ایک بن جانا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو اسے اندے کوئے میں ڈال دو اندے کوئے میں ڈالنا اندہ کوئں وہ غیابہ تلجب کہتے ہیں جس کوئے کی منڈیر نہیں ہوتی ایک تو پرانا ارے ڈنڈنٹ ہوگا کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو نکالے گا بھی نہیں پرانے کوئے میں کون ٹوٹے پوٹے کوئے میں ڈھول ڈالے گا اور دوسری بات ہے جس کی منڈیر نہیں ہوتی اس میں پھینکنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے کوئی آتا جاتا کافلہ اسے نکال کے لے جائے گا اب دیکھیں یہ کیا ہوا ادھر وہ قتل کی سازش بنا رہے ہیں ادھر ایک بھائی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ قتل نہ کرو اندے کوئے میں ڈال دو یہ کیا تھا یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے وہ جو کہا گیا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا یہ اللہ ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسائل اس کے اطلاب اس کے خالات خود سے خود بنا لیتا ہے آج کے بعد بڑے بڑے ظالموں اور جابروں سے ڈرنا نہیں کوئی ظالم کوئی جابر کوئی قاتل جو بھی چاہے وہ نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ ظالم بھائی قتل کا ارادہ چاہتے تھے اللہ قتل نہیں چاہتا تھا اللہ ہاں یہاں سے نکلوا کہ مصر پہنچانا چاہتا تھا اللہ نے انہیں قاتلوں کے دل میں قتل کے خلاف ارادہ ڈال دیا ہوگا وہی دنیا سے نہیں ڈرنا دنیا کے ظلم اور جبر سے نہیں ڈرنا وہ جو اللہ سورہ بکرہ میں فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرہ کرو مجھ سے ڈرہ کرو اور میں تمہیں خدایت ہوں اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے ابا جان سے کہا ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر کھائیں دیکھا کتے بدتمیز اور بدزبان سے بھی ہیں بدکلام سے بھی ہیں اپنے والد کے ساتھ جیسے دھونس اور روب اور پریشر کے ساتھ اوپر والے ہو کے بات کرتے ہیں اخلاق نظر آ رہے ہیں میں اس نے ہائلائٹ کر لیوں تو آہستہ آہستہ ان کی چینجنگ جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیکٹ کرنی ہے اور پھر آپ دیکھیں ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے ویسے قتل کا اراد ہے اور اوپر سے دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم سچے خیر خائیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چرچک لے گا کھلکود بھی لے گا اور دل بھی بہلا لے گا اور ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہے اور کتنا جھوٹ یہ نفاق ہے یہ منافق ہے یہ جھوٹے ہیں قول اور فیل کے تضاد کا شکار باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے بہت ہی شاک گزرت ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اسے خافل ہو ہم یہ کیا بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ بھیڑیے کے رودات جو ہے وہ آنے والی ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا ایسی بات نہیں تھی اصل میں معاملہ فہم ہے زیرک ہے سمجھدار ہے اور اپنے بچوں کے تو اشاروں کو سمجھتے ہیں ویسے بھی باپ اپنے بچوں کو بہت ہی سمجھتا ہے یہ صرف ان کی ایک سمجھ اور دانائی تھی کہ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے وے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقبر ہے اور اپنے زور بازو پر گھومانڈ ہے اور اپنی نفری پر غرور ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے اس طرح اسرار کر کے جب وہ اسے لے گئے گویا زدی بھی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو زدی سے بچے ہیں زد کر کر کے کام کرتے ہیں یہ ان کے اخلاق ہیں انہیں نے تیہ کر لیا کہ اسے اندھے کوئے میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک دن آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت بتائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ قرآن میں جہاں قصے انبیاء کے یا رودادے سنائی جاتی ہیں تو قصے کی باریک ڈیٹیلز نہیں بتائی جاتی ہیں کہ پھر کیا ڈائلوگ ہوا اور کیسے گز بھائی نے کونسا ہاتھ پکڑا اور بازو پکڑی اور کیسا ان کو پھینکا باریکی کے ساتھ ڈیٹیل نہیں اس قصے کے جو موٹے موٹے واقعے اور انسیڈنس جوتے ہیں وہ نیریٹ کیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی اہم اصول اور پیغام ملتا ہے اور پھر ان کو جب ہم جوڑتے ہیں تو پوری لڑی بن جاتی ہے کونٹینس واقعہ بن جاتے ہیں اب جب انہوں نے ارادہ کیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کوئے کے اندر کی روداد اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی یہ وحی سترہ سال کے بچے پر کوئی نبوت کی وحی نہیں ہے جو کوئے کے اندر گرانے کے بعد کی جاری ہے ان کو کوئی نبوت سے نہیں نوازا جا رہا یہ کیا ہے وحی تو بنیادی طور پر ہاں انبیاء کے طرف جو بھیجی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے بدیرز موٹو وحی ہر وہ پوشیدہ سا خیال یا ایک سوچ جو اللہ کے حکم سے دل میں القا کی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی وحی کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی وحی ڈالی گئی تھی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا پھر دودھ پلانے کے بعد تابوت میں رکھ دے اور پھر اس کو سمندر کے حوالے کر دے اس کا دشمن اور تیرا دشمن اس کو اٹھا لے گا تو یہ وحی تھی جو ایک پوشیدہ سا خیال اور سوچ حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں پھینک دیا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دل میں یہ سوچ ڈالی اصل میں یہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی کوئے کے اندر اس سبر کرنے والے سترہ سال کے نوجوان بچے جس پر ظلم کی اندھیر نگری ٹوٹی ہے ان پر اللہ سبحانہ تعالی سکینہ سکون اتمنان کے لئے تسلی کے لئے دل میں یہ وقی ڈال رہے ہیں یہ کیا ہے اللہ سابر کی مدد کر رہا ہے اللہ سابر کو سکینہ اور اتمنان قلب اور سکون دے رہے اللہ مدد تو سابروں کی ضرور کرتے اور دیکھیں یہ بچہ سابر نظر آ رہے کے نہیں آپ دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ پارٹس اور امپورٹنٹ ڈائلوگز اب درودہ دے وہ تو بتایا جا رہے ہیں لیکن کوئے میں گرانے کے بعد کوئے کے اندھیرے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی رونا کوئی دھونا کوئی شکوہ شکایت کوئی آخو فغان کوئی تانہ تشنہ برے الفاظ کوئی بددعائیہ کلمات نظر آ رہے ہیں ٹوٹل سائلنس ہے ٹوٹل سکون ہے ٹوٹل زبط نفس اور زبط لسان اور سبر کی کیفیت ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر کے سکینہ اور اتمنان کے لئے وقی کر یہ اس اندھے کوئے میں جہاں بھوکے پیاسے تنہائی میں تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے جان دینے کا شک نے یقین نظر آ رہے ہیں اس میں اتنا سبر کہاں سے آ گیا وہاں پر اتنا سبر کیسے مل گیا ہاں یہ تو وہ والد کی تربیت اب کام آ رہی ہے ایسے جیسے لگتا ہے والد کی الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں یوسف یاد رکھنا اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اس وقت یہ اللہ کی صفتوں کی پہچان کام آ گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندے کوئے میں پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ظلم کیا جو زیادتی کی ان جابروں نے ان قاتلوں نے ان ظالموں نے میرے سمیر رب نے عزیز انز انتقام رب نے تو دیکھ لیا میرے باپ کو نہیں پتا میرے گھر والوں کو نہیں پتا میرے بستی والوں کو نہیں پتا مجھ پر کتنی ظلم زیادتی اور جبر ہوئی ہے لیکن جس نے انتقام لینا ہے مالک یومدین اس نے تو سن بھی لیا دیکھ بھی لیا اس نے جان بھی لیا اس نے لکھوا بھی لیا خبر خود ہی آ جاتا ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندے کوئے میں یہ معلوم ہے میری بستی کے لوگ جنہوں نے مجھے نکالنا یا معاون بن کے آیا یا میرا باپ یا میرے گھر والے یا میرے عزیز و اقارب ان سب کو تو نہیں پتا کہ میں اس کوئے میں ہوں لیکن جس ذات کے حکم سے مجھے ڈالا گیا جس ذات کے حکم سے مجھے نکالا جائے گا وہ تو جانتا ہے نا کہ میں سندے کوئے میں ہوں یہ علیم کی صفت جو ہے وہ صبر شکر اور ذکر اور توقل کی طرف مائل کر رہی ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں یہ بھی تو پتا ہے کہ وہ رب وہ جو جانتا ہے کہ میں اس تکلیف میں ہوں وہ جو جانتا ہے مجھ پر اتنا ظلم ہوا ہے وہ جو جانتا ہے مجھ پر اتنا جبر ہوا ہے اس کے باوجود اس کے حکم سے یہ سب ہوا ہے تو وہ حکیم بھی تو ہے اس میں اس ساری کی ساری تکلیف اور اس ساری کی ساری ظلم کی روداد میں میرے لئے کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ضرور ہوگی جس کو رب کی ان دو صفات کی پہچانوں اس کے لئے مشکلات کا سفر اور تکلیفوں کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے ویسے اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو رکھیں اتنی بڑی تکلیف کی حالت میں کوئی یہ شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کوئے میں گرائے جانے اور میرے قتل کی سازش میں کوئی حکمت ہوگی نہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نا ہم روداد کے اگلے حصے کو جانتے اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ مصر کی فرما روائی دینا چاہتا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس کی حکمت کا دور دور تک اندازہ نہیں تھا اندازہ تھا تو رب کے علیم اور حکیم ہونے کا اللہ ہمیں اپنی پہچان اتا فرما اللہ ہمیں اپنی پہچان اتا فرما شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے اببہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اببہ جان ہم تو دور کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تو پوری ککٹ جھوٹی سٹوری منافق ہے نا پکے مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑی آ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہوں آپ کو پتے جھوٹوں کو سچی بات کا بھی اور جھوٹی بات کا بھی اعتماد نہیں ان کا رہتا اور وہ یوسف علیہ السلام کے کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لیا یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تو تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا حضرت یاکوب علیہ السلام بھامپ گئے تھے کہ یہ سازش ہے یہ مکر ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں فریب کر رہے ہیں اور یہ کہیں میرے بیٹے کو ٹھکانے لگایا ہیں قتل کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ظلم اور زیادتی کا کر رہے ہیں انہوں نے یہی کہا تمہارے نفس نے کوئی بڑا ہی زن تمہارے لیے آسان کر دیا حضرت یاکوب علیہ السلام کو کیسے پتا چلا ان کے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا وہ وہاں پہ موجود تو نہیں تھی کسی گواہی والے نے آکے تحقیق اور تصدیق بھی نہیں کی تھی کوئی انویسٹیگیشن اور ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی پھر کیسے پتا چلا پتہ اصل میں حضرت یاکوب علیہ السلام کو سرکمسٹانشل ایویڈینسز حالات کے معاملات سے ہلکی سی اکل اور سمجھ اور فہم رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ سترہ سال کا ایک نوجوان بچہ ایک بھیڑیا جو ہلکا سا مشکل سے بھیڑیا بکری جتنا ہوتا ہے وہ پورے کے پورے سترہ سالہ بچے کو ہڑا پی کر گیا کوئی ایک جسم کا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا تو نہیں نگل گیا اور پھر کیسے نگلاتا کہ اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتروا دیا تھا اور پھر اس کے بعد نگل گیا یہ جو حالات ہیں یہ خودی شواخت اور گواہ کی دے رہتے کہ یہ جھوٹے اور یہ ساری رودہ جھوڑ پر مبنی اب جب حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنی بڑی تکلیف کیا خیال ہے آسان حالت ہے بڑی مشکل قیفیت ہے بڑی دکھ کی حالت ہے جس میں خضرت یعقوب علیہ السلام ہے ذرا سوچئے کہ قیفیت کیا ہے دس قاتلوں اور ایک مقتول بیٹے کا باپ اور مقتول بیٹا بھی وہ جو آنکھوں کا تارے اور اتنا محبوب ہے کہ اس کی محبت پر لوگ حسد کرتے ہوئے نظر آرے وہ بیٹا آنکھوں کا تارہ شاید پتہ نہیں قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے والے اپنے دس نوجوان بیٹے ہیں غم کا تو طوفان اور پہاں ٹوٹ پڑا لیکن اس حالت میں کیا کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اتنی بڑی تکلیف میں بھی میں کیا کروں گا میں صبر کروں گا اور صبر کیسا کروں گا جمال والا صبر جمیلون کونسا صبر ہوتا ہے یہ وہ صبر ہوتا ہے کہ تکلیف کے آتے ہی ہوتا ہے اِذَا صَعبَتٌ مُصِبَتٌ قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُون تکلیف کے آتے سار جو صبر ہوتا ہے جس میں ایک جمال ہے جس میں ایک وقار ہے جس میں ایک متنان ہے صبر انجمیل وہ نہیں ہے کہ تکلیف آئی پہلے رونا دونا شکوے شکایت نوح و فغا اپنے بال نوچنا اپنے چہرے نوچنا اپنے گریبان پھارنا اور پھر وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا پھر صبر کر لیا یہ صبر انجمیل نہیں ہے صبر انجمیل وہ ہے جو تکلیف کے آتے ساری ایرازی برعظہ رہ کے کیا جاتے اتنا صبر اور پھر ساتھی فرماتے ہیں صبر بھی وہی کر سکتا ہے جو باتیں تم بنا رہے اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی جس کو اللہ کی پہچان وہی صبر کر سکتا ہے جو جانتا ہے اللہ علیم اور حکیم ہے وہی صبر کر سکتا ہے اور یہاں پر پھر اس موڑ کے اوپر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیکھئے کیسے نافرمان ہیں سرکش ہیں بد اخلاق ہیں گستاخ ہیں بد کلام ہیں زدی ہیں ڈھیٹ ہیں اوبسٹنیٹ ہیں بنافق ہیں جھوٹے ہیں قول اور فعل کا تضاد ہے حاسد ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے قاتل ظالم جابر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ایک بات کا پتہ ہے ان کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہے کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے آج ہمارے بچے کوئی چھوٹا سا کام غلط کر دیتے تو کیسے گالی گلوچ لان تان شکوے شکایتوں کی بوچھاڑ ایک چھوٹا سا تین سال کا چار سال کا بچہ وہ گلاس کا پانی کا گلاس زمین پہ پھینک دیتا تو اٹھا کے مت تماشا موپے چیرے پہ لگا دیتی ہے چھوٹے چھوٹے گالوں کے اوپر نہ کوئی ڈانٹ نہ کوئی ڈپٹ نہ گالی نہ گلوچ نہ تانہ نہ تشنا نہ شکوہ نہ شکایت نہ کسی قسم کی خفگی نہ ناراضگی نہ برا نہ بھلا کیا ہے سبر ہے تحمل ہے tolerance ہے patience ہے just ignore just ignore just don't bother stay cool keep composed stay chill keep relaxed کتنا سبر کی ٹریننگ ہے آج ہمارا وہ محاورہ کہتے ہیں کہ spare the rod and spoil the child کہ بچہ ڈنڈے کے ساتھ ہی بچہ ٹھیک رہے گا اس کو دو چار لگاتے رہو تو وہ ٹھیک رہے گا یاد رکھئے گا جتنی aggression اور جتنی negativity اور جتنی گالی گلوچ اندر جاتی ہے نا وہ react باہر ضرور آتی وہ کہتے ہیں action and reaction is equal and opposite جو گالیاں اندر جائیں گی وہ گالیاں باہر ضرور نکلیں گی جو تماشے اندر جائیں گے وہ aggression کی شکل میں باخت نکلیں گے ضرور کہیں اور نکلیں گے جس جگہ بھی نکلیں گے جو aggression جو negativity جو مار پی جو گالی گلوچ فیڈن ہوگی وہ reaction کی شکل میں کسی stage of life میں ایک بد کلامی کی شکل میں نکلے گی ضرور تو لہٰذا یہ ہے وہ اولادوں کی تربیت کا طریقہ صبر تحمل tolerance patience درگزر معافی ignore کرنا cool رہنا اور composed رہنا اور chill کرنا just ignore آپ دیکھیں گے یہ policy ناکام نہیں ہوئی تھی یہ اولادیں خراب اور بگڑی نہیں تھی سمر گئی تھی بدل گئی تھی اصلاح ہو گئی تھی ادھر سے کافلہ آیا اب کوئے میں ڈالا کیا ہوا ادھر سے کافلہ آیا اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کیلئے بھیجا سکے نے جو کوئے میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے یہ کونسا کافلہ تھا یہ کافلہ تھا جو شرق ادن یا ٹرانس جلاد کے علاقے سے مصر کی طرف آزم تھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے رستہ بدلا انہوں نے اندھے کوئے کے پاس پانی کی تلاش میں پڑاؤ کیا اور پھر کون جو ہے اس کے اندر ڈول ڈالا اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام برامد ہو گئے یہ کیوں خوش ہوئے تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ غلامی کا دور تھا لوگوں کو بیچا چاہتا تھا ان کو لگا ہمیں لڑکا ملے ہم بیچیں گے اور ہم مال پائیں گے یہ کیا ہوا کہ کیوں ہوا ارے یہ سب تو اللہ نے کیا اور کروایا یہ اللہ ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسائل اسباب طریقے قلب پیدا کر دیتا ہے ظالموں نے جو ہاتھا کے کوئے میں پھینکیں گے سسک سسک کے ختم ہو جائیں گے جان دے دیں گے اللہ نے تو صرف یہاں سے فلسطین سے نکلوا کہ مصر پہنچانے کا ارادہ کیا تھا ہوا وہ نہیں جو ظالموں جابروں قاتلوں نے چاہا ہوا وہ جو اللہ نے چاہا اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے لیکن آزمائش میں صبر کرنے والے کی مدد کرتا ضرور ہے اللہ حقیم ہے اللہ حکیم ہے جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے وہ صابر صبر کرتا ہے تو حکمت والا رب اس تکلیف کو دور کرنے کے وسائل اور اسباب پیدا ضرور کرتا ہے تکلیف آئی تھی اندے کوئے میں پھینکے گئے تھے ظلم اور جبر کی روداد رکم ہوئی تھی لیکن کیا خیال ہے تکلیف آ کے ہمیشہ رہی یہ بات پلے سے باندھ لیجئے گا تکلیفیں ازمائش کے پرچے ہیں آتی ضرور ہے لیکن جیسے آندیاں جیسے توفان چھٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد موسم خوشگوار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تکلیفیں آتی ہیں وہ علیم کے خکم سے آتی ہیں علیم کے خکم میں علیم کے علم میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ان میں خیر اور حکمت بھی ملتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تلنے کے اسباب اور وسائل اپنی حکمت سے کار فرما ضرور کرتے ہیں اللہ اپنے سابروں کو چھوڑتا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے وہ کونے والے کونے میں انہوں نے ڈول دال دیا ان لوگوں کو اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تو اس سے باخبر تھا آخر کار انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر چند درموں کے عوض کتنے درم تھے بیس درموں کے عوض بیش ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار بھی نہیں تھے اصل میں یہ کہ انہوں نے تھوڑی قیمت پر بیچا اس لیے تھا کہ ان کو لا وارس بچہ کوئے سے ملاتا تو ان کو بہت ایک جلدی سی اور بہت انڈیسنٹ حیث تھی ان کو تھا کہ کہیں اس کے وارس آگئے تو پھر وہ اس کو پکڑ کے لے گئے اور اس کا مطالبہ کر کے تو ہم اتنے پیسوں سے بھی رہیں گے تو جلدی جلدی یونے پونے جتنے پر بکا وہ بیس درم کے عوض بیش دیا آپ دیکھئے ادھر پہلے کوئے میں ڈالے جانے کی ازمائش وہ ازمائش ڈھلی تو اگلی ازمائش یہ ازمائش کتنی سخت تھی کتنی سخت وہ لادلہ بیٹا جو اتنا محبوب بیٹا اب اب غلاموں کی منڈی میں جیسے جانور بکتے ہیں جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں ویسے جانوروں کی منڈی کی طرح غلاموں کی منڈی میں بک رہے اور پھر آگے سے غلامی کا امکان کتنی زلت کتنی رسوائی کتنی احانت اور پھر آگے غلامی کی زنجیروں کا امکان اور غلامی کی زندگی گزارنے کا دکھ اور پھر کتنی ناقدری کتنی ناقدری اتنا حسین اتنا جوان اتنا لادلا اور قیمت لگی صرف بیس درہم ساری کی ساری عزمائشیں ہیں اور کتنی بڑی عزمائشیں ہیں لیکن ان عزمائشوں پہ کیا ہے سبر ہے خاموشی ہے تحمل ہے راضی برعضا ہے کیونکہ اللہ کی پہچان ہے میرا رب علیم ہے حکیم ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عزمائش جو آ رہی ہے وہ ناقدری کی عزمائش ہے ناقدری کی عزمائش یہ بھی بہت بڑی عزمائش ہوتی ہے مثلا یہ عزمائش کبھی کبھی ہم خواتین تو ضرور ہی اپنی زندگی کے ایک حصے میں ایکسپیرینس کرتے ہیں اللہ ہمیں عزمائشوں سے بچائے اور ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالے لیکن آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچی شادی سے پہلے اپنے میکے میں بڑی سیانی بڑی سمجھدار بڑی سنسبل سمجھی جاتی ہے سارے گھر والوں کی لادلی چہیتی آنکھوں کا تارہ دل کا سہارہ باپ کہتا ہے میری بیٹی بڑی سیانی ہے باپ اس کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا امہ کہتی ہے میری بیٹی سگڑ بیڑی ہے امہ نے پورے گھر کا سسٹم اس بیٹی کے مشوروں سے چلایا نانیا دادیاں اس کی نظریں اتارتی ہیں اس کو گودوں میں بٹھاتی ہیں بھائی بہن اس کو لک اپ کرتے ہیں اسے مشورے لیتے ہیں اسے گائیڈنسیں لیتے ہیں اچانک شادی کے بعد اپنے میکے سے رخصت ہو کے سسرال میں آتی ہے تو نالائک بھی بن جاتی ہے نقمی بھی بن جاتی ہے پھوڑ بھی ہو جاتی ہے سست بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ ہر بری عادت اس کے اندر اس کو تانیتشنے بھی ملتے ہیں اتنی ناقدری یہ ناقدری کی آسمائش ہے یہ آتی ہے بس اوقات اس کو کیسے برداشت کرنا ہے سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اچھا استاد بہت بڑی نعمت ہوتا ہے میری استاد نے مجھے میرے شادی میرے نکاح کے بعد میری شادی سے پہلے ایک مشورہ دیا جو بس اوقات میں بھی بچیوں کو ان کی رخصتی سے پہلے ضروری دیا کرتی ہوں میری استاد نے مجھے کہا کہ دیکھو جب شادی ہو کے اپنے سسرال میں جاؤگی تو پہلے کچھ سال باندھی بن جانا ساری زندگی مالکن بنا کے رکھی جاؤگی اور اگر دیکھو تم نے جاتے سار مالکن بننے کی کوشش کی تو ساری زندگی باندھی بنا کے رکھی جاؤگی کچھ دیر کی تحمل کچھ دیر کا ٹولرنس کچھ دیر کا گیون کر دینا کچھ دیر کیلئے کامپرومائز کر دینا اور یہ تو بات میں آپ کو پلے سے بان دیجئے عورت کا بہترین ہتھیار اس کا صبر اور اس کی خاموشی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے حل کرنے کی بہترین توفیق اور رہنمائی عطا فرما سورہ یوسف کا اب تیسرا رکوعہ روداد کا اگلا حصہ آیت نمبر اکیس مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بہیت نہیں کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو جائے اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لے یہ کیا ہوا اصل میں جب غلاموں کی منڈی میں بکے تو وہاں پر عزیز مصر عزیز مصر عزیز اس کا نام نہیں تھا یہ اس کا عوضہ اس کی پوزیشن یا اس کی ڈیزگنیشن تھی جیسے ہم کہتے ہیں نا منسٹر یا ایمین ایز یا ایم پی ایز یا چیف منسٹر وہ عوضہ ہوتا ہے نام نہیں ہوتا اسی طرح یہ مصر کا جو حکمران اور فرما روا تھا اس کے دربار میں یا اس کے ہاں اس کی کوئی عوضہ یا اس کا پوزیشن تھا یہ صاحب مال بھی تھا عوضہ دار بھی تھا اس کے گھر میں حکومت عوضہ اور اقتدار کے رنگ بھی تھے اور پھر پتہ کیا یہ لاولاد بھی تھا اس کی بیوی بانچ بھی تھی ان کے ہاں کوئی بچہ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار عزیز مصر بن گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا نرمی اور محبت اور شفقت سے رکھنا شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں یہ کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے اسباب ہیں یہ اللہ میرے علیم اور حکیم رب کے اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے بندے کو تکلیفیں دیتا ضرور ہے وہ اپنے بندے کو دکھوں غموں پریشانیوں زلطوں رسوائیوں مشکلات سے عزماتا ضرور ہے لیکن وہ بندے کو چھوڑتا نہیں ہے وہ بندے کو چھوڑتا نہیں ہے وہ سابر کو توڑتا نہیں ہے وہ مشکلات میں بس اوقات تکلیف کاٹنے کے لیے وہ ذرائع اور اسباب جلدی فراہم کر دیتا ہے بس اوقات تاخیر سے فراہم کر دیتا ہے لیکن تکلیف کو کاٹنے کے ذرائع اور اسباب وہ فراہم ضرور کرتا ہے غلاموں کی منڈی میں بکے تو تھے غلاموں کی منڈی میں بکے تو تھے این ممکن تھا کوئی کوئی ظالم سا کوئی جابر سا کوئی بخیل سا کوئی تنگدس سا مالک خرید لیتا مارتا پیٹتا ستاتا زیادہ مشکت اور محنت اور مزدوری کراتا اور پھر اس کے بعد ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتا اور بد اخلاق اور بد کلام سا ہوتا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے کیا وسائل اور کیا اسباب بنائے اللہ سبحانہ تعالی نے بہترین گھر دیا جہاں مال تھی جہاں حکومت تھا جہاں عوضہ تھا جہاں اقتدار تھی جہاں شفقت ملی جہاں محبت ملی اور جہاں پہ اس محول میں رہ کے ان کو دنیا کے علم فن غنر حکومت عوضہ اقتدار کو سمجھنے اور سنبھالنے کے طریقے سے ملے اصل میں یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کام کا بنا رہے اللہ اپنے کام کا بنا رہے اس لئے آزمائشوں کی چکی مختلف حالات میں سے گزار کے اسباب اور وسائل کو ایکسپوز کر کے نکھار کے اپنے کام کا بنا رہے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا اس کی وجہ بھی اللہ بتاتے اسی طرح ہم نے یوسف کے لئے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا جب تک اللہ نے چاہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گود میں وہاں پہ رہتے وہاں پہ علم ملا فن ملا دین ملا ایمان ملا اسلام ملا محبت اور احسان کرنے کا اخلاق کا طریقہ ملا عبادات کا رب کی پہجان ملی سب مل گیا وہ کام اور تربیت ہو گئی تو اللہ جیسے مکھن میں سے بال نکالتا ہے وہاں سے نکال کے اب عزیز مصر کے گھر لے آیا ہے یہاں پر اللہ دنیا کا علم فن ہنر حکومت عود اقتدار کو چلانے کے طریقے اور اسباب سکھائے گا اللہ اپنے کام کا بنا رہا ہے اللہ اپنا کام کرتا رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم اتا کیا اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈوری ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آج آپ اب یہ اگلی آزمائش اب یہ اگلی آزمائش کے جو مالکن ہے عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی یہ ایک نیک سوال شخص کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش جو آئی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا خدا کی پناہ میری رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے بدکاری کی دعوت ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور یہ تھی کس کی طرف سے مالکن کی طرف سے تھی اس آزمائے اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں یہ جوان بھی ہیں کوارے بھی ہیں صرف جسمانی خواہشات کی تسکین نہیں ملنی تھی بلکہ مالکن نے خوش ہو جانا تھا مالکن کی رضا ملنی تھی غلامی کا دور آسان ہونا تھا ہو سکتا ہے کوئی مال بھی ملتا اور باقی ماندہ زندگی آسان بھی ہو جاتی لیکن نہیں باہیاء ہیں بایمان ہیں باکردار ہیں اور ان کا جواب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کونسا ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو مالدار خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے یہ صاحب ایمان سوالے زبط نفس والا باہیاء باکردار شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا یہ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی نظر آ رہی ہے آپ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا انہوں نے کہا انہوں ربی احسنا مسوایا میرے رب نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ بکشا ہے غلامی کا یہ دور غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس پوزیشن کو اس سٹیٹس کو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اچھا ٹھکانہ دیئے اس حالت میں بھی ہی ہیز پوزیشن کے وہ شکر کر رہے ہیں مطلب اپنے گھار بار اہلِ خانہ رشتہ داروں بستی قوم ملک وطن سب سے دور ہے پرائے دیس میں بیٹھے ہوئے غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے قتل کی سازش ان پر ہو گئی ظلم کی طوفان ان پر ٹوٹ گیا ذلت رسوائی غلاموں کی منڈی میں بکے اور اب غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں اور اب اتنی بڑی بدکاری کی دعوتیں ان کو ہو رہی ہیں مجھے بتائیں اس حالت میں بھی ہیز کنٹینٹ اس حالت میں بھی شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا میں آپ کو بتاؤ شکر کرنے کا تعلق نہ کسی کی زندگی کی حالت سے نہیں ہوتا کسی کی نعمتوں کی کسرت اور کلت سے شکر کی کیفیت نہیں ہوتی ہے شکر تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے شکر تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے ایک فریم آف مائنڈ ہے جب دل میں شکر کی کیفیت ہے تو نعمتیں کتنی تھوڑی بھی کیوں نہ ہوں وہ شک شاکر رہتا ہے شکر تو دولت ہے نا ایک دل کی جس کے پاس شکر کی دولت ہوتی ہے وہ ہر حال میں راضی برزا کنٹینٹڈ شادہ فرخان اور جو نہ شکرہ ہے نا کفران نعمت کرنے والا وہ ہر شکل میں ہر حالت میں انکنٹینٹڈ اور ہر حالت میں بکرنگ بودرنگ گرمبلنگ کرنے والا یہ ایک فریم آف مائنڈ ہے اس کا نعمتوں کی کسرت اور قلت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت دی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے کون فلا نہیں پاتا وہ فلا نہیں پاتا جو بدکاری کی دعوتوں کو قبول کرتا ہے جو بے حیائی کے کام کرتا ہے وہ فلا نہیں پاتا جو نشکری کا طریقہ اپنی زندگی میں رائج کرتا ہے اور وہ فلا نہیں پاتا جو اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی اور خیانت کرتا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما وہ اس کی طرح بڑی اور یوسف بھی اس کی طرح بڑھتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھ لیتا پتا تھا نا اللہ علیم ہے سمیع ہے بصیر ہے اللہ کو ایک ایک حرکت پتا ہے اس کی بھی اور میری بھی ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے خیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چونے وے بندوں میں سے تھا گوئے اللہ جن کو چون لیتا ہے ان کو کیا کرنا ہے ان کو حیاء اور پاک دامنی کو اپنا ذابطہ خیاد بنانا ہے آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرح بھاگیا اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کمیز کھینج کے پھار دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا یہ کیا ہوا اب عزیز مصر کی بیوی نے جو موقع تلاش کیا وہ شاید وہ ہی ہوگا کہ اس کا خیال ہوگا کہ میرا شوہر کہیں دور دراز کسی کام سے گیا اور اس کے جلدی واپس آنے کا امکان نہیں ہے تو یہ بدکاری کا کام اس نے پیچھے سے شروع کیا لیکن جو ہی وہ معاملہ ہوا اور وہ تاکب ہوا اور دروازے تک پہنچے تو عزیز مصر دروازے پر پہنچ چکا تھا یہ کیا تھا میں بتاؤں یہ اللہ اور اللہ کے اسباب تھے یہ ہے اللہ اور ایسے مدد کرتا ہے اللہ اپنے سابروں کی اللہ علیم ہے اللہ حکیم ہے وہ آزماتہ ضرور ہے لیکن آزمانے کے بعد اللہ کے سابر شاکر بندے با خیاء سوالے صاحب ایمان لوگوں کو وہ چھوڑتا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے تکلیف کاٹنے کے وسائل کبھی جلدی دیتا ہے کبھی دیر سے دیتا ہے لیکن وہ اپنے بندے کی تکلیف کاٹتا ضرور ہے کہا عزیز مصر کہیں دور کام پر نکلا ہوا این این اسی وقت وہ واپس پلٹ گیا این اسی وقت وہ دروازے پہ پہنچ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تکلیف کی اس حالت میں ان کے بچنے کا ذریعہ بن گیا یہ اللہ ہے اللہ نے ڈالا عزیز مصر کے دل میں وہ خیال اور وہ اپنے وقت سے پہلے واپس پہنچ گیا پلے سے بان کے اٹھئے گا اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے تکلیف دیتا ہے تو تکلیف کے کاٹنے کے وسائل اور اسباب فراہم ضرور کرتا ہے کبھی جلدی کرتا ہے کبھی تاخیر سے کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا اس کی جلدی اور تاخیر سے کاٹنے میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور کارفرما ہوتی بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکلیف کو دور کرنے کے وسائل اور اسباب فراہم کر دیئے اور وہ جو اتنی بڑی بدکاری کی دعوت دی تھی اس سے خضرت یوسف علیہ السلام جو خود اپنی عزت اور عبرو کو بچانا چاہتے تھے اور جو بدکاری سے بچنا چاہتے تھے اللہ نے بدکاری سے بچنے والے اور بدکاری سے بچنے کی خاخش رکھنے والے کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کر دیئے اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ اپنے بندے کو توڑتا نہیں ہے اللہ اپنا ایمان فرکان اور برخان اطاف فرما اسے دیکھتے ہی اپنے شہر کو دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے زباب اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کھانے جائے یا اسے سخت سزا دی جائے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا جس میں خیاء نہ رکھے وہ جو چاہے کرے اب یہ عزیز مصر کی بیوی میں خیائی تو نہیں رہی تھی بے خیائی پہ تو جم گئی تھی جب اس کی خیاء نکل گئی تھی تو پھر اس کے لیے تومت لگانا جھوٹ بولنا الزام لگانا سبھی کچھ آسان ہو گیا تھا اس نے پانسہ پلٹا اور سارے کا سارا الزام جو کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اب اگلی تکلیف کتنی بڑی مشکل کتنی بڑی آزمائی آپ دیکھ رہی ہیں ایک تکلیف کرتی ہے تو اگلی آ جاتی ہے ایک کا وسیلہ بناتے تو دوسری تکلیف آ جاتی ہے اب الزام ایک نیک ایک سوالے ایک باہیا ایک باکردار پاک دامن اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اپنی ضبط نفس کرنے والے نوجوان پر بدکاری کا الزام بہت بڑی آزمائش ہے یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر دی سی that was all what he could say اس سے زیادہ تو وہ اپنی گوائی میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیا ہوا اتنی آزمائش کو کٹنے کے لیے کیسے وسیلہ بنا اس حورت کے اپنے کمبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کمیز آگے سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یہ سچا ہے جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں واقعی بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالے کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی آزمائش اور تکلیف ہے کہ ان پر تومت لگ گئی الزام لگ گئی بدکاری کی اور زناکاری کی دعوت کی لیکن اتنی بڑی تکلیف کو اللہ سبحانہ تعالی نے کاٹنے کے فوراں اسباب اور وسائل پیدا کر دیئے فوراں نے گوا اس خاتون کے اپنے گھر والوں میں سے گوا نے کیسی سرکمسٹینشل ایویڈنس اور پروف کریئٹ کر دیا کمیز اور کڑھتے کو دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دعوت کون دے رہا تھا اور فرار کون حاصل کر رہا تھا یہ میرا رب ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ وسائل اور اسباب خود بنا دیتا ہے وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے تکلیف کو کاٹتا ہے کبھی جلدی کاٹ لیتے اور کبھی تاخیر سے کاٹ دیتے اور یہ دیکھیں کہ یہ جو کہا جا رہے ہیں کچھ لوگ اس آیت کے الفاظ کو ترجمے کو کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور پھر مر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے تم بڑی چال باز ہوتی اور یہ الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الفاظ اللہ کے الفاظ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تو عزیز مصر کے الفاظ کوٹ آن کوٹ کوٹ کی ہیں یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے اور اللہ کی رائے عورتوں کے بارے میں نہیں ہے یہ عزیز مصر کا جملہ ہے جو روداد کے حوالے سے بیان کیا جا رہے بڑی چالبازی اور تمہارتوں کی چالاکیاں بڑے غزب کی ہوتی ہیں یوسف علیہ السلام اس کے معاملے میں در گزر کرو اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو یہ اصل خطاکار ہے اب آپ عزیز مصر کا بہیوئر انیلائز کریں کہ عزیز مصر نے پھر کیا کہا جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل گناہ بدکاری کی دعوت اس کے بیوی کی طرف سے تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا وہ باہیا با کردار ہے انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تو اس کے باوجود بیوی کی بدکاری کو جاننے کے باوجود ان کا رویہ کیا ہے نہ بیوی کو ڈانٹ نہ ڈپٹ نہ برا بھلا کہا نہ قف کی اور نہ رازگی کی نہ کسی قسم کی کوئی پوچھ پکڑ کی بلکہ الٹا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو معاف کر دے اور اس کو اگنور کر دے معاشر کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ انوائرومنٹ نظر آ رہی ہے مرد ایسے جیسے وہ قوام ہی نہیں ہے مرد اس معاشر کے مرد اپنے قوام ہونے کے رول کو پلے کرنا چھوڑ چکے ہیں مرد اپنی بیویوں کی نہ سپرویجن کر رہے ہیں نہ چیکنگ کر رہے ہیں نہ نگرانی کر رہے ہیں نہ حفاظت کر رہے ہیں نہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں قوامیت کا رول اس معاشر میں سے مرد کا ختم ہو گیا عورتیں آزاد ہیں کلی چھٹی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے گا جب یہ رولز ریورس ہوئے ہیں عورتوں کو کلی چھٹی ہو گئے اور مرد قوام نہیں رہے تو پھر معاشر کے حیاء کا حال کیا ہوگا معاشر کے اندر بے خیائی کیسے پھیلے گی اور کیسے کردار ہوگا شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے ہمارے نزدیک تو وہ سریع غلطی کر رہی ہے اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں یعنی عزیز مصر کی بیوی نے اپنے خلاب وہ ساری باتیں سنی تو اس نے انہیں بلاوہ بھیج دیا ایک پارٹی اس نے ارینج کر لی ان کے لیے تکیہ دار مجلس راستہ کی اور زیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوری رکھ دی آپ کو معاشرے کا حال نظر آ رہے معاشرے کی قیفیت نظر آ رہی ہے جب معاشرے میں مرد قوام نہیں رہا شہر قوام نہیں رہا شہر کی خیرت اور خیاء نہیں رہی تو پھر خیاء کا پورے کا پورا جنازہ ہی معاشرے سے اٹھ گیا اور یہاں پہ میں آپ کو وہ حدیث بھی سناوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا یہ چار لوگ کون سے ہیں عورتوں کی طرح رہنے والے مرد مردوں کی طرح رہنے والی عورتیں اور عمل قوم میں لوت کرنے والے لوگ اور پھر آپ نے فرمایا چوتھا دیوس صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے آپ نے فرمایا دیوس وہ شخص وہ شوہر یا وہ مرد ہے جس کی بیوی بدکاری کرتی ہے اور اس کو حیاء نہیں آتی اس کو غیرت نہیں آتی تو معاشرے کے مرد معاشرے کے مرد اب قوام نہیں ہے وہ دیوس بن گئے آپ دیکھ لیجئے معاشرے کا خال کہ عورتوں کو کھلی چھٹی ہے عشق اور عاشقی اور محبتوں کے قصے اور گاسپس جو ہیں وہ معاشرے خواتین کا طریقہ کار ہے ان کی میفلیں ہیں کمیٹی پارٹیاں ہیں کافی پارٹیاں ہیں اور وہاں پہ وہ گھوم رہی ہیں ازادی کے ساتھ اور ہر قسم کی بدکاری کی رودادیں پھیل رہی ہیں اور اس موقع پر جبکہ وہ پل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا ان کے سامنے نکلا جب ان عورتوں کے نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں ہاشا للہ یہ شخص انسان تو نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے یہ پوری کہانی کا ایک واحد شاید پارٹ آف تا سٹوری ہے جس میں حسن یوسف کی روداد حسن یوسف کا ایک امپیکٹ بتایا گیا ورنہ باقی ساری کی ساری کہانی میں کہیں بھی حسن یوسف کا تذکرہ نہیں آتا عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پر باتیں بناتی تھی بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا ریلی ابھی ایک دن پہلے تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے بدکاری کی دعوت دے رہا تھا اور دوسرے دن کہہ رہی ہے میرے جھانے کی کوشش کر رہی یہ وہی ہے نا کہ جھوٹا دروگو حافظہ ناباس کہ جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا اس نے اتنے جھوٹ بولنے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کہاں کیا کہا ہے کہاں کیا نہیں کہا اور پھر اس کو ہر بات میں بھول جاتا ہے اور پھر جھوٹ ایک تھوڑا ہوتا ہے جھوٹ کے بعد تو ایک جھوٹ کی انڈلیس سر لڑی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس نے کہا میں نے رجھانے کی کوشش کی تھی اور پھر اس نے کہا کہ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا نا تو قید کیا جائے گا بہت زلیل و خوار کیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے تو قید منظور ہے اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفعہ نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہوں گا گویا بے خیائی کرنا بدکاری کرنا بدکاری کی دعوت کو قبول کرنا یہ کیا ہے یہ جاہلانہ کام ہے اور اس سے کون بچاتا ہے اس سے رب ہی بچاتا ہے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی جو اپنی حیاء اپنی عصمت اپنی عبرو کی حفاظت کی اللہ سے دعائیں کرتا ہے نا پھر اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے اللہ ہماری ہماری اولادوں ہماری ذریعت کے ایمان کی اسلام کی عزت کی عبرو کی خیائی کی خفاظت فرما اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ان عورتوں کی چالیں اسے دفعہ کر دی بشک وہی وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے بری اتوار کی صحیح نشانیاں دیکھ چکے تھے اب دیکھا آپ نے معاشرے کا حال کی اور انوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ جو نیک ہیں جو سوالے ہیں جو متقی ہیں جو باہیا ہے جو با کردار ہیں ان کو تو پابندے سے حاصل کیا جا رہے ہیں ان کو تو قید خانوں میں پھینکا جا رہے ہیں اور جو بے خیائی فہاشی اوریانی اور بدکاریاں کرتے پھر رہے ہیں وہ کھل کھلے گلیوں کوچوں اور معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں یہ ہے وہ معاشرہ جس کے ساتھ ماملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل تھے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اقلا مرخلہ شروع ہوتا ہے عزیز مصر کے گھر میں اب جب جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالی وہاں پہ سکھانا چاہتا تھا ایکسپوز کرنا چاہتا تھا وہاں پہ علم فن حکومت عدد اقتدار کے طریقے سیکھے دنیاوی علم حاصل کیا اور جب یہ سب سیکھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالی وہاں سے حالات اور واملات بنا کے وہاں سے نکال کے اب قید خانے میں پہنچا دیا قید خانے میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جسمانی لحاظ سے عصابی لحاظ سے مضبوط ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے ایک نبی کے لیے جو سارے کا سارا اگلا مرخلہ ہے وہ بہت مشکت طلب مرخلہ ہے تو اس مشکت طلب مرلے کی تکلیفوں اور آزمائشوں میں صبر اور استقامت کو آسان کرنے کے لیے اب اس ڈیفکل پیریڈ میں سے گزارا جا رہا ہے تاکہ فیزیکلی تف ہارڈی ہو جائے ایموشنلی سٹرونگ اور ریزلینٹ ہو جائے اور ایموشنل آئیکیو بڑھ جائے اور صبر آسان ہو جائے قید خانے میں رہنا قید خانے میں رہنا بہت مشکل ہے بزاتے خود ایک قید کی آزمائش ایک قید اور پریزن کی آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی اور ایک ایسے شریف و نفس ایسے سلیم فطرت اور ایسے نیک اور سوالے اور با کردار شخص کے لیے ایک قید خانے میں جہاں چور ڈاکو قاتل لٹیرے یہ سارے اچکے بد کردار لوگ ہیں اس محول میں رہنا اس سے بڑی آزمائش تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس انوائرمنٹ میں اور اس قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کتنا صبر اور کتنی استقامت اور کتنا بڑا خوبصورت احسان کا رویہ اپنا ایوے نظر آتے ہیں ایک روز ان میں سے ایک نے قیدی جو تھے نا ان میں سے ایک نے ان سے آکے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہم اس کی تعبیر بتائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اب دونوں وہ قیدی جو ہے نا وہ اپنے خوابوں کی تعبیر لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آئے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں انہوں نے اپنی وجہ بھی بتائی تھی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مخسن ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ مشرق یہ کافر یہ چور یہ ڈاکو یہ لٹیڑے یہ قاتل حضرت یوسف علیہ السلام کی کس چیز سے متاثر ہو کر آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کے روئیوں کے خسن سے متاثر ہو کر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ ہے انبیاء کی سنت حسن اخلاق ہے انبیاء کی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا اِنَّا قَلَعَلَى خُلُقِنْ عَوزِيم آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں اور احسن القصص میں حضرت یوسف علیہ السلام مخسن کے اخلاق بتائے جارے ہیں اپنوں نئی پرائیوں کے ساتھ دشمن قافر فاسق فاجر قوم کے جو سب سے زیادہ گناہگار اور سب سے زیادہ بدکردار لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہے ان کے ساتھ بھی حسن صلوق اور حسن معاملات ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہمارے روئیوں میں قصن پیدا فرما اور ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اب انہوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی خوابوں کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا تو انہوں نے کیا کہا یہ تو دشمن اور ظالم قوم کے چور ڈاکو ہیں ان کو بھی ان کی خواب کی تعبیر بتائی ہاں بتائی کیوں بتائی کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود اگر نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آپ کی لگام ڈالی جائے گی اس کے تقوی سے جب پوچھے گئے جب علم ہے تو خواب کی تعبیر بتائیں گے کیا کہتے ہیں وہ سوال کرنے والوں کو کہتے ہیں یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا کھانا جو ہے وہ مقید کھانے میں دو دفعہ ملتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا اور یہ کیوں کہا کہ کھانے سے پہلے بتاؤں گا کیونکہ اب موقع جان کے ایک فائدے کا موقع جان کے کہ یہ اپنے کام کی غرض سے میرے پاس آئے ہیں تو اس کو موقع غنیمت جان کے نا ان کو ایک بڑا چھوٹا سا جام میں ساتھ دعوت کا خطبہ دینا ہے ان کو چھوٹا سا دین کی طرف دعوت اور توحید کی طرف دعوت دینی ہے تو یہ سمجھے کہ اگر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے میں ان کو وہ باتیں بتانے لگوں گا تو وہ کہیں گے یہ بتانی کیا ہانکنے لگے مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں تو بڑی حکمت عملی سے وعدہ کر لیا کہ میں کب بتاؤں گا اور وہ چھوٹی سی اپنی بات اور اپنا مدہ بھی اس دین اس وقت میں پہنچا دیا دین کی دعوت بڑی حکمت کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کے ساتھ دینی ضروری ہے اور دوسری بات ہے کہ دین کی دعوت اس ہر موقع پر دیا کریں جب ہمارے اردگد ہمارے گھرانے اور ہمارے معاشرے کے لوگ ہمارے پاس اپنے کسی غرض اور مقصد کے لیے آئے نا تو make it the best situation اس موقع محل کا فائدہ اٹھا کہ ان کو تھوڑی سی اللہ کی بات بھی بتا دیا کریں اور ویسے بھی نا اپنے آپ کو اپنے معاشرے کے لیے تھوڑا سا مفید بھی بنا لیجئے useful بنا لیجئے اپنے گھر والوں کے لیے تاکہ اپنے خاندان اور اپنے فیملی والوں کے لیے اتنے indispensable ہو جائیں کہ ضرورت اور غرض سے ان کو آپ کے پاس آنا جانا پڑتا رہے آپ اتنے میٹھے بادام بن جائیں کڑوے بادام نہیں بننا میٹھا بادام بن جائیں کڑوے بادام بنیں گے تو لوگ تھوک دیں گے اتنے useful اتنے helpful اتنے supportive اور اتنی مدد کرنے والے بن جائیں کہ لوگوں کو آپ سے کام پڑتا رہے اور جب آپ سے کام پڑے اور آپ کے پاس اپنی غرض اور حاجت کے لیے لوگ آئیں تو make the best out of situation اور ان کو کوئی نہ کوئی دین اور قرآن کی بات بتا دیا کریں اللہ ہمیں اس حکمت سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے یہ جب تعبیر بتانے لگے ہیں تو کہتے ہیں یہ علم یہ جو تم میرے علم سے متاثر ہو کے میرے پاس آئے ہو نا یہ تو ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے کیا ہے عادی ہے انکساری ہے یہ نہیں کہا دیکھا میرے پاس کتنا تعبیر کا علم ہے دیکھا میرے پاس کتنا skill اور knowledge ہے نہیں نہ تکبر ہے نہ گھومنڈ ہے عادی ہے انکساری ہے اور پھر دین کے دائی کا مقصد لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنا اور اپنا تکبر اور تفاخر کرنا نہیں ہے دائی لوگوں کو کیا کرتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے موقع محل پہچان کے اللہ کی پہچان کروا دی واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں بڑے حکمت عملی سے ججیزولی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں میں نے تمہارا طریقہ چھوڑ دیا ہے تم لوگ مشرق ہو تم لوگ کافر ہو تم لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کا انڈریکٹ بات ہے ڈریکٹ ذاتیات پر تنقید نہیں ہو رہی اپنے بزرگوں ابراہیم اساق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اللہ کے تعریف کے بعد غلط طریقے کی نفی اور پھر انبیاء کا تعریف عقیدہ توہید بھی بتا دیا عقیدہ رسالت بھی بتا دیا ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھرائیں شرقی نفی کر دی در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا ہمیں بندہ نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے گویا جو یہ ذہن میں سوال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بات بتا رہے لیکن مجورٹی تو ہمارے معاشرے کی کچھ اور کہہ رہی ہے تو یہ سمجھا دیا کہ مجورٹی اصل میں نہ شکری کری اے زندہ کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو اب لوجکلی بات سمجھائی جاری کہ بہت سے متفرک رب بیتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر قالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو نام اس کے سوا کچھ نہیں ہے بس چلد نام ہے جو تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھ لی ہیں یعنی وہ جو ان کے ذہنوں میں خیال آ رہا تھا نا کہ یہ ہمارے معاشرے میں شرک ہے تو اللہ نے حضرت یوسف نے بتائی کہ یہ everything is all fabricated اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ تم خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے تو گویا بڑے افیکٹیو سے طریقے سے خطبہ دیا اے زندہ کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے گویا پہلے وعدہ کیا تھا تو افائی اہد کرنا اور وعدہ نبھانا بھی انبیاء کی سنت ہے اور علم جو ہے اس کو لوگوں تک علم بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کی خدمت کے لئے پیش کرنا بھی امانتداری کا خق ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس حال میں ہیں کتنی مشکل میں ہیں اپنی بستی گھر قوم اپنے سارے رشتہ داروں سے دور ہیں قتل کی سازش کا شکار ہوئے مجبور محروم مجبور ہیں اور پھر اس کے بعد قیدی بھی پھر اس کے بعد غلامی کی چکی میں پسے پھر بدکاری کی دعوت ہوئی پھر الزام اور تعمت ہوا پھر اس کے بعد اب قید خانے میں مشکلوں پر مشکلیں آتی چلی جاری مشکلوں پر مشکلیں آتی چلی جاری ایک تکلیف ٹلتی ہے تو اگلی آ جاتی کیوں ارے یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے یہ زندگی آزمائش ہے یہ امتحان کا ہے لوگ بہت دفعہ کہتے تکلیفوں نے تو ہمارا رستہ ہی دیکھ لیا آزمائشیں تو ہماری جانی نہیں چھوڑتی ہم پہ تو مشکلیں آتی رہتی ہیں this is life this is how it is going to be یہ آزمائشیں آتی رہیں گی کبھی بڑی کبھی چھوٹی اور اللہ کی حکم سے ٹلتی بھی رہیں گی یہی زندگی ہے یہی زندگی کی رودہات ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی امتحان کا ہمیں رہنے کا طریقہ ہے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوگا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے اور پھر دوسری بات ہے اور تبلیغ کا ایک بہت خوبصورت پیغام اور نمونہ یہاں پہ اس سوائے یوسف علیہ السلام سے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو دعوت دینی ہے کس حال میں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کس جگہ میں ہے قید خانے میں وہ آپ سوچ لیجئے کن کو دعوت دے رہے ہیں دشمنوں کو مشرکوں کو کافروں کو قاتلوں کو زانیوں کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر یہ پلے سے باندھ لیجئے وہ دعوت جو شاید ہماری زندگی میں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی جس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے انبیاء کی سنتیں موقدہ ہیں ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو ہر طریقے سے حکمت سے دعوت دینی ہے اپر یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ کتنا چھوٹا سا خطبہ ہے کوئی لمبا سا آدھے گھنٹے کا درس نہیں دیا ہے کوئی لمبی سی بات بھاری بھرکم الفاظ مشکل الفاظ اپنی علمیت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں چھوٹا سا جامع سا ایفیکٹیو سا سیدھا سادھا کلیر کٹ دو ٹوک بات پہلے توحید کا تعرف کروایا عقیدہ رسالت بتایا عقیدہ آخرت بتایا اپنے نبیوں کا تعرف کروایا شرک کی نفی کی اور ایک رب کے ہونے کی حکمت اور لوجک دین that is it اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گی کہ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ذرا دو باتیں آپ تو بتا دیں and there we are baffled confused اب کیا بتائیں اب تو میں سمجھ ہی نہیں آتا بہت دفعہ ویسے ہمیں موقع مل جاتا ہے ہم بس ٹوپے کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں میں سکول میں اپنی بچی کو لینے کے ساتھ ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کچھ پوچھ لیتی ہے اور اس وقت ہمارے پاس ہماری زبان بلکل ایسے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے and we are short of words we are short of ideas we don't know what to say and where to say تو اپنے لیے نا different situations کے لیے پانچھے چھوٹے چھوٹے پندرہ بیس جملوں والے دو منٹ ڈیڑھ منٹ کی ٹاک والے چھوٹے چھوٹے effective خطبے تیار کر لیا کریں تاکہ جب موقع ملے جب کوئی situation اور environment ہو یا جب کوئی ہمیں مؤثر جامع effective دو ٹوک clear سا message دینے والے کچھ نصیب بن جائے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے خطبے لکھ لئے تاکہ وہ آپ کے لیے دعوت کا ذریعہ بن جائے پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بادشاہ شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا رب سے مراد یہاں شاہ مصر ہے اور یوسف کئی سال کتنے سال کہا جا رہا ہے بزع سنین عربی زبان میں بزع سنین جو ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دہائی اور ڈیکیٹز انگلش میں کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں سینچریز اور صدیان کہتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں بزع سنین جو ہے وہ تین سے نو سال کو کہتے ہیں تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام ایٹ ٹو نائن یئرز جو ہیں وہ قید خانے میں رہے اور کتنی دیر ہے اللہ جب تک چاہتا تھا اللہ نے بھولا دیا اللہ نے اس قیدی کو جو آزاد ہوا تھا اللہ نے اس کے ذہن سے مٹا دیا اور جب جہاں اللہ نے رہائی کرنی تھی اور قید سے نکالنا تھا پھر اللہ نے آگے اس کے وسیلے حکیم رب نے خود ہی خود پیدا فرما دی ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے ساتھ موٹی گائے ہیں جن کو ساتھ دبلی گائے کھا رہی ہیں اناج کی ساتھ بالیاں غری ہیں دوسری ساتھ سوکی ہیں اے اہلِ دربار مجھے اس خواب کی تابعی اور اگر تم خوابوں کے معاملے میں مطلب سمجھتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو کچھ پریشان سے خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کہ خوابوں کا مطلب نہیں جا گویا یہاں پر اب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنے درباریوں سے اس خواب کی تابعیر پوچھی اور وہ خواب کی تابعیر بتانے سے قائد صرف ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ویسے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر تابعیر کا علم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے خود سے خود منگھڑک طریقے سے خوابوں کی تابعیر کا حوالہ بتانا درست نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کوئی شخص سے نہ کہے کہ میں نے دیکھا اگر اس نے نہیں دیکھا میں نے جانا اگر اس نے نہیں جانا تو یہ جھوٹ ہوگا اور یہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باننے کا طریقہ ہوگا بہرحال یہ خواب کیوں تھا کیسے تھا یہ اللہ کے اسباب تھے اللہ نے جب اللہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اب قید خانے سے نکالنے کا بندوبست کرنا تھا تو اللہ نے وسائل اور اسباب بنا دی ہوتا کیا ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جب جو جہاں اللہ چاہتا ہے وہ اس کے اسباب اور وسائل بنا لیتا ہے اور اللہ بندے کو تکلیف میں ہمیشہ نہیں رکھتا اللہ تکلیفیں کاٹنے کے وسائل کبھی جلدی دیتا ہے کبھی تاخیر سے دیتا ہے وہ بدکاری کی دعوت آئی تھی تو فوراں عزیز مصر آ گیا وہ کوئے میں ڈالے گئے تھے تو کچھ دیر کے بعد کافلہ آ گیا وہ غلاموں کی منڈی میں بیٹھ کے گئے تو عزیز مصر نے آ کے خرید لیا پھر جب تحمد لگی تھی تو گواہ فوراں پہنچ گیا وہ تکلیفیں آتی گئیں اور کٹتی گئیں اس تکلیف کو اللہ دیر سے کاٹنا چاہتا تھا لہٰذا آٹھ نو سال کے بعد جب عدلہ کا ارادہ ہوا تو اللہ کے حکم سے بادشاہ کو خواب آیا اور یہ خواب ہی اور اس کی تعبیر کا بتانا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے سے نکلنے کا ذریعہ بنا ان دو میں سے ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا نا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی تو اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں ذرا مجھے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے اس نے جا کر یوسف علیہ السلام کو کیا کہا یوسف عیح الصدیق اے یوسف سراب پا راستی انبیاء کی ایک لازم صفت صداقت ہے قانا صدیق النبی اللہ نے قرآن میں اور جگہ بھی فرمایا نبی بھی السادق الامین تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلا ہی صفت انہیں سچائی اس نے کہی کیونکہ انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ سچی ثابت ہوئی اے سراب پا راستی مجھے اس خواب کا مطلب تو بتائیں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دوبلی گائیں کھا رہی ہیں ساتھ بالیاں ہری ہیں اور ساتھ سوکھی ہیں کہ شاید میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید دیکھے وہ جان لے اب یہ نو سال آٹھ سال کے بعد وہ قیدی جس کو رہائی اور نجات کی تعبیر بتائی تھی اور یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو پھر میرا بھی ذکر کرنا اور وہ وعدہ بھول گیا تھا اور وہ وعدہ فرموش اور وعدہ توڑنے والا وہ جھوٹا اب اتنے سالوں کے بعد آئے اور ایک نئے خواب کو لے کے آگے اگر آج کے دنیا کو کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا جھوٹے وعدہ خلاف میرے پاس کیا کرنے آگے پہلے تُو نے میں نے تجھے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بتائی تو بچ گیا اور پھر تُو ات سے میں نے وعدہ لیا اور تُو نے وعدہ خلاف ہی کیا بارٹ سال کے بعد مو اٹھا گے پھر ایک اور خواب لے کے آگے لیکن نہ کوئی تانہ نہ کوئی تشنا نہ کوئی شکوا نہ کوئی شکایت نہ کوئی خفگی نہ کوئی ناراضگی غصہ تو آئے ہوگا لیکن کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذرا دیکھیے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور پھر تعبیر کے مطابق اس کا حل بھی بتایا کیا فرماتے ہیں ساتھ برس لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کروگے اس دوران میں جو فصلے تم کاتوگے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکالو اور باقی کو بالیوں میں رہنے دو پھر ساتھ برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لئے جمع کروگے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر اور لا عمل بتایا وہ تمہیں بعد میں بتاتی ہوں پہلے آپ یہ دیکھئے کہ جب اس بدہدی کرنے والے جھوٹے قیدی نے آٹھ سالوں کے بعد ایک دوسرے خواب کی تعبیر دکھائی پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا ہے وہ جو جنتیوں کے صفات ہیں نا غصے کو پی جاتے ہیں معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کوئی غصے کا اظہار نظر آرہے کوئی غیص و غزب ناراضگی کہ کوئی جملہ کوئی باڈی مومنٹ کوئی لانگویج کچھ ایسا ادا نظر آرہی ہے نہیں غصے کو پی گئے ٹوٹلی اس کو معاف کر دیا برا بھلا کا ہی نہیں خبگی ناراضگی کی نہیں اور احسان کیسے کر رہے ہیں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اپنے فرض سے زیادہ کرنا ہاں علم تعبیر کا تھا تو یہ تو فرض تو تھا نا کہ تعبیر بتا دیں یہ تو فرض تھا اگر یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو خوف تھا کہ موں میں آگ کی لڑکام ڈالی جائے گی یہ تو حق بنتا تھا اس شخص کا کہ ان کے پاس تعبیر کا علم ہے تو یہ اس کو بتائیں یہ تو حق تھا اور یہ تو فرض تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر بتا کر اور اس کو چلتا نہیں کیا اس کے بیانڈ جو علم تھا اس کے بیانڈ جو نالج اور سکل اور فہم تھا کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے مطابق کیا ہوگا اور کیا حالات پیدا ہوں گی ان حالات سے نمٹنے اور اس برے کرائیسز سے نمٹنے کا طریقہ کار اور لا عمل بھی بتا دیا یہ احسان تھا یہ ہے احسان یوسف یہ ہے جنت کے جنت کے محسنین کی صفات جو خمسورہ یوسف ان کی احسان کی شکل میں دکھاتی وہ جب ہم نے سورہ علمران میں پڑھا تھا اور جب یہ صفت آئی تھی کہ جنتی تو وہ ہوتی ہیں جو غصہ پی کے معاف کر کے احسان کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ پڑھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسیبل ہی نہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا کتنی دفعہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا غصہ پینے کے بعد معاف کر کے احسان کر کے دکھا دیا کہ this is very very ہیومنلی پاسیبل اور انبیاء نے کیا حضرت یعقوب نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے لئے تو پریسیڈنسز موجود ہے جنت کے رستے کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا اسکل اور اپنی پوری نالج کے مطابق ان کو بتایا کہ پہلے جو ہیں کیا ہوگا پہلے ساتھ برس ایسے ہوں گے کہ تمہارا فصلیں جو ہیں وہ اگیں گی اور تمہارے غلے جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس کے بعد اگلے ساتھ سال ایسے ہوگا کہ بارشی آئیں گی ڈراؤٹ ہوگا فصلیں رک جائیں گی خوشک سالی ہوگی اور اس کی وجہ سے فیمن اور کہت ہوگا یہ تو خواب کی تعبیر تھی کہ موٹی گائیں پہلے ساتھ تھا اور دبلی گائیں جو ہیں وہ اگلے ساتھ سال لیکن یہ خواب کی تعبیر کے ساتھ لائے عمل بھی اس کرائیسس اور اس فیمن اور اس کے حد سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ جو پہلے ساتھ سال تمہاری فصلیں اگیں گی ان میں سے جتنا تمہارے لیے ضروری ہوگا بیئر منمم اس کو کھانا ضائع کر کے اڑاتے اور ضائع نہ کرتے پھر نہ بلکہ جو باقی کا گندم اور گے ہوں ہیں اس کو ان کی بالیوں اور سٹوں میں ہی رہنے دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم کے سٹوں میں سے بالیوں میں سے دانے نکل جاتے ہیں ہارویسٹنگ وغیرہ کے بعد تھریشنگ وغیرہ کے بعد تو وہ دانے جو ہیں نا ان کے اندر وہ کیڑا لگ جاتے ہیں سسری اور گھن وغیرہ لگ جاتی ہیں اور فور لانگ پیریڈ سال ہا سال ان کو سیو کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کا ناتشر پروٹیکٹیو طریقہ ہے کہ اگر اس دانے کو اس کی بالی ہی میں رہنے دیا جائے تو وہ محفوظ رہتے ہیں اور سالہ سال بھی اگر اس کو گوداموں اور گرنیریز میں رکھا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ سارے کا سارا طریقہ بتایا کہ ضرورت سے زیادہ جو ان کو اپنے گوداموں اور گرنیریز میں ان کی بالیوں میں رہنے دینا تاکہ آگے جو خوشک سالی کے سال آئیں گے فیمن اور کہت کے سال آئیں گے اس میں تم نکال نکال کے کھاتے رہنا آگے چلنے سے پہلے ایک بات سوچیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا سارا علم اور اپنے سارے مشورے اور اپنی ساری گائیڈنس کس کو دے رہے ہیں کافر فاسق ظالم جابر بت پرست قوم جس نے ان کے اوپر الزام لگائے ان کو غلام بنائے اور پھر قید خانے میں آٹھ سال گلنے کے لیے پھینک دیا ایسے دشمنوں اور ظالموں کے لیے اپنا سارا علم اور فن لگا رہے ہیں یہ ہے علم اور فن اور کھونر کی امانت کا طریقہ اللہ سبحانہ батلہ ہم میں سے جس کو علم دیتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اس کو اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگانا اس کی امانت داری کا حق ہے اور جو نہیں لگاتا وہ خیانت کا مرتقب ہوتا ہے وہ بدترین نہ شکری کرتے ہیں علم کی نعمت کا شکر کرنا بھی عملی طور پر یہی ہے اور علم کی نعمت اور اس کی امانت کی خیانت سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس علم کو اللہ کے بدوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جائے اللہ ہم اس نشکری اور خیانت سے بچائے بادشاہ نے کہا اب جب خواب کی تعبیر ملی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ یعنی اتنی سبودہ سٹریٹیجی اور پولیسی بتانے والا اتنا صاحب علم جس کو تعبیر کا بھی علم ہے اور جس کو آگے کی بھی اتنی سٹریٹیجک انفرمیشن ہے اس کو میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی فرستاد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور آپ سے مراد یہاں پہ شاہی مصر ہے اس کے پاس واپس جاؤ اور اسے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کتنہ زبط نفس ہے آپ دیکھیں آٹھ سال قید خانے میں رہنے کے بعد آپ بادشاہ مصر کی طرف سے دعوت نامہ آ رہے ہیں ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں تو گورنر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس سے دعوت نامہ آتا ہے تو لوگ سر کے بل چلتے ہوئے جاتے ہیں اور اٹلاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں گورنر ہاؤس سے انویٹیشن آیا ہے مجھے اور یہاں پر یہاں پر اپنے دور کے سب سے بڑے حاکم کی طرف سے ایک قید خانے میں آٹھ سال پڑے ہوئے قیدی کو دعوت نامہ آ رہے ہیں لیکن کوئی پروائی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے اصل میں دنیا کے حاکموں کا تو رو بھی نہیں ہے نا احکم الخاکمین کی صفات دل میں گھر کر چکی ہیں کہا اس کو واپس بھیجو جو پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف تھا یہ کیوں کہا تھا اس لیے نبی ہے نا دین کی دعوت اور اشاد کا کام کرنا ہے اگر نبی یا دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والوں کے دامن کے اوپر کسی بدکاری کا کسی الزام کا دھبا ہوگا تو ان کی دعوت میں تاثیر نہیں رکھے گی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بلکل ابتدائی دعوت میں کیا حکم دیا گا تھا فسیابہ کا فتوہ خیر اپنے لباس کو پاک رکھیں اور اس میں ایک مطلب یہ تھا کہ اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں اور آزمائش اور جو الزامات ہیں اس سے پاک رکھیں اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجحانے کی کوشش کی تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا لیلہ ہم نے تو اس کے اندر بدی کا شائبہ بھی نہیں پایا تا عزیز کی بی بی بھی وہ لٹی اب حق کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرص یعنی یہ جو میں نے بادشاہ کے ہر کارے کو واپس بھیج کی یہ ساری انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کی تھی اس سے میری غرص یہ تھی کہ عزیز یعنی جو میرا مالک ہے جس کا میں امانتدار تھا میں عزیز میرا یہ جان لے کہ میں نے در پردہ خیانت نہیں کی تھی کیونکہ آپ کو فت ہے کہ نبیوں کے لیے دو صفتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو وہ سچے ہوتے ہیں دوسرے امانتدار ہوتے ہیں اگر نبیوں کے اندر خیانت کا کوئی تصور آ جائے تو پھر تو اللہ کے دین کی تعلیمات پہنچائی نہیں جا سکتی عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ خیانت اور نمک حرامی نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرے گا کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی رکاہ پر لگاتا ہی نہیں ہے میں نے کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت تو بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لو یہ تھا کام جس کے لیے ساری روداد اٹھا کے رکھی گئی اب تکلیفوں کا دور کٹ گیا لیکن آپ دیکھیں کیسے اب جس کام پر پہنچانا تھا جس جگہ پر پہنچانا تھا اللہ کے حکم سے وسائل اور اسباب پیدا گوتے گئے تھے اور حلیم اور حکیم کے حکم سے اب این اس جگہ پر قضیت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ کا مقصد اور منشاہ تھا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور یہ یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی جس کو اپنے کام کا بناتا ہے اس کو پھر زندگی کی اونج نیچ اتار چڑھاؤ گرمی سردی توفانوں ازمائشوں میں سے بھٹی ازمائش کی بھٹی میں سے گزار کے ازمائشوں کی بھٹی میں پکا کے کندن بناتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے مختلف رودہ دے عزد یعقوب علیہ السلام کے پاس رکھا پھر اس کے بعد عزیز مصر کے گھر میں رکھا پھر اس کے بعد قید کھانے میں رکھا اب جب کام کے بن گئے ہیں ازمائشوں کی بھٹی میں سے کندن بن کے نکل آئیں اپنے کام کے بن گئے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نبوت حکومت عوضہ اقتدار سب کچھ نواز دے گا اسی دن کے لئے اٹھا کے رکھا گیا تھا آگے چلنے سے پہلے یہ بات پلے سے باندھ کے اٹھئے گا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لئے چن لے تو آزمائش شرط ہے اللہ آزمائے گا ضرور اپنے کام کا بنانے کے لئے اللہ رگڑے گا بھی مانجے گا بھی گرائنڈ بھی کرے گا پولش بھی کرے گا ضربیں بھی لگائے گا ہیرہ بنا کے تراشنے کے لئے کندن بنا کے انمول بنانے کے لئے آزمائش شرط ہے اسان سہل زندگی اگر خود چاہتے ہیں کہ ہم یا ہمارے بچے دین کے کام کے لئے تبلیغ اور اشاعت کے لئے اللہ کے دین کی خدمت کے لئے منتخب کیے جائیں تو یہ جو بہت آسان سہل لگیوریس اوور کمفٹیبل زندگی ہے اس میں سے نکل کے ہارڈشپس کو ایکسپوز ہونا پڑے گا ہمارا حال تو یہ ہے نا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لخو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسان ہمارے بچوں کا حال یہ کہ ان کی خواہشیں ان کی آرزویں ان کی موہ سے نکلنے سے پہلے ہم اس لئے پوری کر دیتے ہیں کہ کئی پسنیالیٹی میں کامپلیکس کا شکاہ نہ ہو جائے ان کو زندگی میں کوئی ہارڈشپس نہ دیکھنی پڑے جب تک ہارڈشپس نہیں دیکھیں گے نا رگڑے اور مانجے نہیں جائیں گے تب تک اس کام کے لئے منتخب نہیں ہوں گے ویسے بھی آپ کو پتہ ایک درخت کے جب اگلے چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے ہیں نا تو جو پودے اس کی چھاؤں میں ہوتے ہیں نا وہ کبھی تناور درخت نہیں بنتے ہمیشہ چھوٹا پودا وہی تناور درخت بنتا ہے جو چھاؤں سے باہر دھوپ میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں راہِ خق میں جمنے اور ڈٹنے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے بادشاہ نے کہا میرے پاس لیاو جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ تو ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی تو امانت پر بھی پورا بھروسہ ہے لیں جی جب بادشاہ کی جو رائے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ کی میرے بارے میں کیا رائے ڈیولپ ہو چکی ہے بادشاہ مجھ پر اعتماد کرتے اور میرے جو سمجھ گیا تو یوسف علیہ السلام نے موقع محل سمجھتے ہوئے خالات کی نزاکت سمجھتے ہوئے فوراں کیا کہا آپ سمجھتے ہیں کہ میں امانت پر میری امانت پر آپ کو بھروسہ ہے تو کیا کہا ملک خزانے پر میرے سپورت کر دیجئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں امانت دار ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سچا اور قابل اعتماد ہوں تو پھر اوکے فائن گو ہیڈ ویڈ ملک خزانے میرے سپورت کر دیجئے میں کیسا ہوں اینی حفیظ علیم دو حصول تو بڑے واضح نکلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تھوڑی سی یہ انکلینیشن اور پتہ چلا کہ بادشاہ وقت کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے تو انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور بادشاہ وقت سے حکومت عوضہ اقتدار پوزیشن پوسٹ اور ڈیسگنیشن مانگ لی گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دین کے نفاظ کے لیے دین کے غلبے کی نیت سے اگر کوئی شخص حکومت عوضہ اقتدار پوزیشن پوسٹ مانگتا ہے یا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا سٹرائیف کرتا ہے یا سٹرگل کرتا ہے یا سیاسی کام کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے وہ شریعت میں نہ ناجائز ہے نہ منع ہے نہ حرام ہے نہ ناپسندیدہ ہے نہ فبیڈن ہے اسلام وہ جو کہا گیا نا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ سیاست کو دین سے الگ کرنے کا تصور شریعت کا طریقہ اکار نہیں ہے حکومت عوضہ اقتدار میں پھر دہر آ رہی ہوں اس تصور کو ذہن نشین کر کے آج اٹھئے گا حکومت عوضہ اقتدار حاصل کرنے والا اگر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ناموری اور شورت یا اپنی کوٹیاں یا جائداتیں بنانے کے لیے نہیں دین کے غلبے کے لیے اسلام کی استقامت کے لیے دین کی حفاظت اور نفاظ اور تبلیغ کے لیے حکومت عوضہ اقتدار مانگنے کے لیے ووٹ مانگتا ہے کوششہ صحیح کرتا ہے سیاست کی محنت کرتا ہے یا کسی قسم کی دور دوب کرتا ہے تو یہ این این سنتِ انبیاء ہے یہ این حضرت یوسف علیہ السلام محسن حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی محربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تھے تو کیا آپ نے حکومت عوضہ اقتدار نہیں لیا تھا کیا آپ مدینہ کے سربراہ نہیں بنے تھے کیا آپ مدینہ کے سپہ سالارے آزم اور آپ مدینہ کے چیف جسٹس نہیں بنے تھے کیا آپ نے ان عوضوں کا انکار کیا تھا نہیں دین کے غلبے کے لیے حکومت اقتدار کی دور دوب کرنا بھی غلط نہیں اور دور دوب کرنے والے افراد اور گروہ اور جماعتیں بھی غلط ہیں اگر آج جواعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے تو یہ این شریعت اور خدا کے خکم کے مطابق اور انبیاء سنت کے مطابق کر رہی ہے اللہ ہمیں ان کی حفاظت اور ان کی معاونت میں اپنا کردار ادا کرنے اور ان کا زور بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اچھے حکمرانوں کی صفت کیا ہے اچھا حکمران کیسا ہوتا ہے حفیظ علیم اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو ملک مادنیات اور سب سے بڑھ کے آج کے ملکوں کی جوہری طاقتوں کی حفاظت کرتا ہے اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو علیم ہوتا ہے امین ہوتا ہے مانتدار ہوتا ہے چور خائن ڈاکو لٹیرا ملک کے خزانے بیچ کر اپنی سویز اکاؤنٹس اور اپنی تجوریاں بھرنے والا نہیں ہوتا ہے علیم ہوتا ہے صاحب علم ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کا علم اور فانہ اور اونر بھی ہوتا ہے لیکن سورہ بکرہ میں ہم نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ هُمْ اُمِّيُّونَ اللَّا يَعْلِمُونَ الْكِتَاب کہ جن کے پاس قرآن اور ردیس اور الْكِتَاب کا علم ہی نہیں ہے وہ تو جاہل ہے وہ تو امی ہے الٹریٹ ہے انپڑھ تو اچھا حکمران وہ ہے جو امانتدار ہے جو حفیظ ہے اور جو علیم ہے اللہ ہمیں ایسوں کی ہمیں ایسوں کو اپنا حکمران بتانے کی توفیق اتا فرما اللہ ایسے گروہوں کی همیں پہچان اتا فرما اللہ ہمیں ایسے گروہوں کی جو ایسے صفات کے خامل ہیں جو قرون اولہ کی یادیں تازہ کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کا زور بازو بن کے اپنی ریاست کو ایسے حکمران ایسے حکمران سونپنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اسی طرح ہم نے اسر زمین میں یوسف علیہ السلام کیلئے اقتدار کی راہ ہم بار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا عجر ہمارے ہمارا نہیں جاتا اور آخرت کا عجر ان لوگوں کیلئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کیوں اور کیسے آئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی تلاش کرنے کے لئے نہیں آئے تھے کہ ہم دھونڈے ہیں کہ وہ کہاں پہنچیں اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ کوئی دھونڈنے کی غرض سے نہیں آئے تھے اصل میں کیا ہوا تھا اصل میں وہ ہی ہوا تھا جو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سچے خواب کی تعبیر بتائی تھی سات سال کھیتی باری کرنے کے بعد پھر سات سال بڑے سخت خوش سالی کے آئے تھے بارشیں رک گئی تھی ٹوٹل بارشیں رک گئی تھی اور پھر خوش سالی ایسے مسلط ہوئی تھی کہ فیمن سٹرک آل دے ایریاز ساری دنیا کے متفرک علاقوں میں بہت برا کہت اور فیمن جو ہے وہ اس نے ہٹ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بھوک اور فکر و فاقہ کا شکار تھے لیکن اس خوش سالی کے باوجود کہت سالی اور فیمن سے کونسی بستی بچ گئی تھی مصر کی بستی بچ گئی تھی مصر کی بستی کے پاس اتنا غلہ تھا اتنا غلہ تھا کہ صرف اپنی ضرورتوں اور اپنی ریاست اور قوم کے لوگوں کے لئے کافی نہیں تھا بلکہ سوپر فلوئیس ضرورت سے زیادہ تھا کہ وہ دوسری بستیوں کے لوگوں کو غلہ ایشو کرتے تھے لوگ کافلوں میں ان کے پاس آتے تھے اور پرخیڈ راشن لے کے جاتے تھے یہ برادرانے یوسف تو غلہ اور راشن لینے کے لئے آئے تھے مصر میں آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ مصر کی بستی جو شاید ورست ہٹ تھی اس خوشک سالی سے اردگرد کے علاقوں میں تو پھر بھی اتنی خوشک سالی نہیں تھی پھر بھی اتنی قہد سالی نہیں تھی یہاں پہ سب سے زیادہ خوشک سالی اس علاقے بھی ہوئی تھی کیونکہ یہاں کے بادشاہ نے وہ قاب دیکھا تھا اس میں سب سے زیادہ خوشک سالی کہ باوجود اتنا غلہ کیسے تھا ان کے اوپر کہت سالی کیوں مسلط نہیں ہوئی تھی میں بتاؤ یہ امین حفیظ اور علیم حکمران کی فیوز اور برکات تھی جس زمین کے خطے کو وہ حکمران مل جائیں جو امین ہو جو حفیظ ہو جو علیم ہو پھر ان کی برکات اور فیوز جو اللہ کہتا ہے نا کہ جب اس کو تھام لوگے تو میں تمہیں رس بھونگا جو تمہارے پاؤں کے نیچے اور تمہارے سروں کے اوپر سے ابلے گا یہ ایسے حکمران کی برکات اور فیوز تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ساری سٹرائٹیجی اور پالیسیز تھی اور ان کی برکات اور فیوز تھی کہ انہوں نے کیسے امانت داری سے غلے کی حفاظت کی تھی اپنے علم کو پورے کا پورا اس ریاست کی خدمت کے لیے لگا دیا تھا جب حکمران ایسے ہوں تو ان کی برکات فیوز تو نظر آتی آتی ہے نا آج اگر ہم اپنے حالات اور اپنے ملک کا جائزہ لیں ہمارا ملک ہمارے ملک اور ہمارے سوبوں کی سونہ اگلنے والی زمینیں ہیں ہماری سونہ اگلنے والی زمینیں خاص طور پر پنجاب کی زمین تو سونے کی کھیتیاں اگلنے والی زمین ہیں اور پھر پنج ند پانچ دریاؤں والی زمین اور صرف یہ کب ہے اللہ کی تو مزید نعمت کہ یہ پنجاب کی زمین پانچ دریاؤں والی زمین ہی نہیں ہے the best irrigation system in the world the بہترین کنال irrigation system in the world نہری یا پاشی نظام دنیا کا بہترین ہماری پنجاب کی سرزمین پر ہے سارے اسباب بھی ہیں اور پھر میندی جفا کش نسل در نسل آبائی آبائی کسان کسان اور زراعت کا پیشہ رکھنے والے کسان سارے اسباب ہماری کھیتی باڑی کی اور اگریکلچر کے بہترین موجود ہیں لیکن ہمارا حال اب یہ ہو چکا ہے کہ ادھر ہماری گہوں اور گندم کی فصلیں کٹتی ہیں اپریل اور مئی میں ہماری فصلیں کٹتی ہیں اور دونی تو تین مہینے کے بعد ہمارے حکمران کشکول لے کر غلہ اور گہوں اور گندم لینے کے لیے کرزے اور فقیروں کی طرح کشکول لے کر پھرتے ہیں آدھی گندم سمگل ہو جاتی ہے آدھی گندم پاتا نکان چلی جاتی ہے یہ کیا ہے ہمارے حکمران امین نہیں ہمارے حکمران حفیظ نہیں ہمارے حکمران عالم قرآن آمل قرآن حامل قرآن نہیں اسی لیے تو یہ نتائج ہیں جو ہم آج بھگت رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہ حاضر ہوگے انہوں نے پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اس لیے پہچان لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا علاقہ بھی بتایا تھا اپنی بستی اپنے والد کا نام بھی بتایا ہوگا اور پھر دس بھائی تھے اونچے لمبے بلکل ان کے خلیے ویسے انہوں نے پہچان لیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے نہیں پہچانا کہ جب کوئے میں پھینکا تھا تب تو سترہ سال کا بھائی تھا پتن یہ بھی داڑی اور موچ بھی آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی اور پھر سترہ سال کا بھائی پینتیس سال کا نوجوان اتنا بن چکے ہیں اور پھر باریش ہیں اور پھر اب بارو بادشاہ مصر کے بن چکے ہیں ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا نا ان کی تو وائلڈس ڈریمز میں بھی وہ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ جس بھائی کو ہم کوئے میں پھینکیا ہیں اندے مڈیر والے کوئے میں وہ بادشاہ مصر بن جائے گا سو انہوں نے نہیں پہچانا اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم اپنے جابر اپنے قاتل بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا اور خود بادشاہ مصر ہیں مجھے بتائیں اس وقت ہر چیز کی طاقت ہے کے نہیں ہے ہر چیز کا اختیار ہے کے نہیں صرف انگلی کا اشارہ تھا اور سپاہی ان کی گردنے کاٹ کے دھیر کر کے رکھتے تھے صرف ایک لفظ کا اشارہ ایک آنکھ کا اشارہ ایک ہاتھ کا اشارہ تھا انتکام کی انتکام کی طاقت ہے آپ نے اسی لئے فرمایا تھا نا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں انتقام کی طاقت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے قازمین الغائز پر جو میں نے کہا تھا نا غصہ پی جاتے ہیں ارے پی تو گئے تھے برادرین یوسف کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ان کو غصہ بھی آئے اور یہ یوسف علیہ السلام پی بھی گئے تھے معاف بھی کر دیا تھا اور احسان بھی کیا تھا احسان ہی تو تھا بنتا تھا ان کو غلہ دینا ساری زندگی کی مشکلات اور رودات جو ظلم کی چکی میں پسے تھے وہ کہتے ہیں نا عمر میری تھی اس کو بسر اس نے کیا ساری روداتیں تو ان بھائیوں کی وجہ سے آئیں تھی ساری مشکلات تو ان کی کرنی کی وجہ سے آئیں تھی نہ وہ کوئے میں پھینکتے نہ یہ ظلم کی اندھیر نگری کی زندگی گزارتے اب ایسے ظالم کھڑے غصہ پی گئے معاف کیا مجھے بتائیں حق بنتا ہے کہ غلہ دے کر بھیجیں کے نہیں یہ کہہ سکتے تھے نا جب فیلٹر ہو جاؤں میں غلہ نہیں دوں گا لیکن نہیں احسان کیا غلہ دے کر بھیجا یہ ہے جنتیوں کی صرف جب ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتے لے بھائی کو بیرے پاس لانا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مرودادیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان انبیاء کی اور کس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان ان انبیاء کی اور ان کی صبر ان کی استقامت تو کئی تفہہ یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ہیومن نہیں ہے شاید یہ ہیومن نہیں ہے شاید ان کے نا جذبات ہی نہیں تھے شاید ان کو دکھ نہیں آتا تھا شاید یہ اداس نہیں ہوتے تھے شاید ان کو غم نہیں ہوتا تھا ان کو جدائیاں نہیں تڑھ پاتی تھے ایسے لگنا شروع ہو جاتے کہ شاید یہ روبوٹس ہیں کوئی نہیں روبوٹس نہیں تھے ان کو دکھ ستاتا تھا ان کو غم آتا تھا ان کو جدائیاں تڑھ پاتی تھیں یہ اداس بھی ہوتے تھے یہ تڑھپتے بھی تھے یہ پھر بھی اللہ کی رضا پر شاکر رہتے تھے اتنی دیر کے بعد جب موقع ملتا ہے نا تو یہ خاخش نکلتی ضرور ہے وہ بینی امین کو دیکھوں تو صحیح میرے چھوٹے بھائی کو اپنے سوتے لے بھائی کو لے کر آنا نظر آرہے وہ خواہش وہیں ہیں وہ جدائی کا احساس وہ زخم لگا ہوا ہے اب پھر ہر ہر باز ماتے ہیں ٹائنگ ٹو میک شور کہ یہ لوگنا واپس ضرور آئے پہلے ٹیمٹیشن دے کے پھر دھمکی دے کے پھر زیادہ مال واپس کر کے کیا کیا کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہوں میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں میں کیسا اچھا میں مان نواز ہوں اور اگر تم نہیں لاؤگے تو میرے پاس تمہارے لی کوئی پہلے ٹیمٹیشن دی ہے پھر دھمکی دے رہے میرے پاس تمہارے لی کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ میرے قریب بھی نہ پھٹکنا ٹائنگ ٹو میک شور کہ بینی امین کو لائیں ضرور انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے والی صاحب اسے بھیجنے پر آزی ہو جائے آپ پتہ نہ اپنی کرتوتوں کا کہاں بھیجیں گے اببا جان نہیں بھیجیں گے ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا ان لوگوں نے غلے کی عوض جو مال دیا وہ بھی چپکے سے ان کے سامانی میں رکھ دو یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کے وہ اپنا واپس پایا وہ مال پہچانیں گے اس فیاضی پر احسان مند ہوگے اجیب نہیں کہ پھر پلتیں اس ٹرائنگ ٹو میک شور کہ یہ واپس ضرور آئیں اور منی امین کو لائیں ضرور جدائی کا احساس بہت زیاد ہے اور ملنے کی آرزو بہت زیاد ہے جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اببا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کے آئے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں بھاپ میں جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا اور پھر کیا کہا وہ جو عادت ہے نا کہ اللہ سب سے بہتر محافظ ہے اور سب سے بڑا رحم کرنے والے حضرت یاکوب کا وہ ٹیمپرمنٹ اور وہ جو سکسیسفل پیرنٹنگ کا طریقہ ہے نا کہ بعد بعد میں موقع محل کے لحاظ سے کیا کروا رہے ہیں اپنے رب کی نا پہچان کروا رہے ہیں یہاں پہ جو صفات کی پہچان وہ کروا دی آپ دیکھیں گے کہ یہ کام ضرور آئے گی پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا تو مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ تو ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا بس اب ہم جائیں گے اپنے اہل و ایال کے لئے رسط لائیں گے اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک بارش اتر اور بھی زیادہ پرہیڈ راشن ملتا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ ہم بینی امین کو لے کے جائیں گے تو پرہیڈ ایک اور بندے کے راشن کا بھی اضافہ ہو جائے اتنے غلے کا اضافہ بھی آسانی سے ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تو تم اللہ کے نام پر مجھے وعدہ نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضروری لے آوگے اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وعدے دے دیئے تو اس نے کہا دیکھو اللہ ہمارے اس کال پر نگے بان ہے پھر اس نے کہا اے میرے بچوں مصر کے دارو سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیعہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا جس کو بھی بھروسہ کرنے اسی پر کریں یہ حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں کہا اس میں دو حکمتیں عملیاں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ معاملہ تھا کہ یہ حضرت یاکوب علیہ السلام کو یہ کسک اور دل میں کھٹک تھی آپ کو بتایا نا خوبصورت تو سارے ہی تھے اونچے لمبے خوبصورت نوجوان تن و من یہ میرے یارہ بیٹے ایک کٹھائی ایک دم سے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کیا ہے کہیں نظر ہی نہ نہ لگ جائے اس سے بھی کہتا ہے نا نظر برحق ہے اور نظر کیا ہے نظر تو اونٹ کو ہانٹی تک اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی تو بس ان کو نا نظر کا اور حسد کا ایک فکر ہوا اور اس حسد سے بچانے کیلئے کہ کہ یک دم نہ ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا بہرحال اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو بتایا کہ اب کہت سالی کا دور تھا اور اس فیمن میں ظاہر ہے جب فاقہ اتنا تھا تو لوٹ مار رہزنی اور چوڑی اور ڈگیتی کا امکان بھی ایسے حالات میں بڑھ جاتے تو صدیوسف علیہ السلام زیرک تو بڑے تھے معاملہ فہم تو بڑے تھے ان کو یہ لگا کہ اگر یہ اونچے لمبے سوہا نوجوان دندناتے ہوئے ایک ہی دروازے سے گھسیں گے آپ کو بتے شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی اور فصیلوں میں دروازے ہوتے تھے اب ایک ہی دروازے سے جب یہ گھسیں گے تو پتہ نہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رہزن چور آگیا اور یہ چور سمجھ کے پکڑ نہ لیے جائے تو گویا جو کسک تھی نا اس کو دور کرنے کی کوشش کر لی اور ساتھی توقل کر لیا کیا حصول پتہ چل رہے توقل کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف توقل کیا جائے اور دنیاوی کوشش اور صحیح اور ایفرٹ نہ کی جائے توقل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جائز حدود کے اندر رہ کے اپنی کوشش اور اپنے ایفرٹس کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ پر توقل کیا جائے واقعہ بھی یہ ہوا کہ جب وہ اپنی باپ کی ہدایت کے مطابق اچھا یہ کچھ تبدیلی سینے ہی آنے لگی اب اپنے ابباجان کی کچھ باتیں ماننے لگ پڑے ہیں کچھ چھوڑے تھوڑے چیر پہلے تو مان کے نہیں دیتے تھے نا ہر الٹا کام کرتے تو گزتاکی کرتے تھے اب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آسکی ہاں بس یاکوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی نا اسے دور کرنے کیلئے اس نے اپنی کوشش کر لی تھی بے شک وہ ہماری دیوی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں گویا ہوتا کیا ہے بڑے سے بڑا نبی زیرک سے زیرک نبی سمجھدار سے سمجھدار ماں باپ کوئی کوشش اور ہیلا کریں ہوتا ہے انڈ آف دیو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن اپنی کوشش اور صحیح حلال حدود کے اندر کرنی ہے اور پھر اللہ کی مرضی پر راضی برعضہ رہ کر توقع کرنا ہے یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا ہاں بھائی تو بھائی ہوتا ہے بھائی تو بڑا پیارا ہوتا ہے اور پھر اتنے سالوں کے بعد بھائی ملا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی ملاقات کا وقت اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا ہاں کتنے سالوں کے بعد یہ دو بھائی مل رہے ہیں کتنی دیر کی جدائی اور پھر یہ پیریڈ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے گزار رہا ہے کتنا ڈیفکلٹ کتنی ظلم زیادتی ازمائش اور تکلیفوں والا پیریڈ اس کے بعد بھائی مل رہے بھٹ نہیں پڑے کوئی دنیا کا بندہ ہوتا تو وہ جو کہتے ہیں اپنا پریشر ریلیز کرنے کے لیے کتھارسس کے نام پر ہاں آتش فشا کی طرح کوئی ان کی شکوے کوئی ان کے شکایتیں ان بھائیوں کی کوئی غیبتیں ان بھائیوں کی کوئی تنے تشنے کوئی ان کی بری بات کچھ تو دل کا بوجھ ہلکہ کرتے نہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا ضبط نفس ہے کیا ضبط لسان ہے کیا سیلف کنٹرول ہے اتنی دیر کے بعد وہ بھائی ملے ہے اس کو بلایا کوئی نیگٹیو بات ہے ہی نہیں ہے کوئی غلط کانورسیشن ہے ہی نہیں ہے یہ محسن ہوتے ہیں اندر کی دنیا صاف ہوتی ہے جنتی آپ نے فرمایا جنتی وہ ہوتے جن کے دل پرندوں کی طرح صاف ہیں یہ ہیں وہ محسن اور یہ دنیا میں ہوتے ہیں ایسے محسن اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہ بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اور ماضی کا کوئی رونا دھونا شکوہ شکایت کچھ سکریبنگ نہیں ماضی کی تو روداد ہی نہیں ہے ماضی گزر گیا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کر دیں کتنی پوزیٹیوٹی ہے جنہ جو وہ کر چکی ہیں دل کو نہ لگا جو انہوں نے کیا اللہ ہمیں اتنی مصبت سوچ اتاف فرما دے اللہ ہمیں اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا یہ کیا تھا اللہ سوچ سونے یا چاندی کا نقش و نگار پیالہ تھا حضرت بنی امین کو جب حضرت یوسف علیہ السلام رخصت کرے تو جیسے ہم ایک نشانی سی نہیں دیتے ایک توفہ ایک نشانی دی ہے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میرے بیٹے چور نہ سمجھے جائیں میرے بیٹے ڈاکو سمجھ کے رکھ نہ لیے جائیں لیکن ہوا کیا ہوا وہ نہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا تھا خلیل اللہ کے پوتے ہیں حضرت ازاق کے بیٹے ہیں خود نبی ہیں اتنے بڑے نبی ہیں لیکن ہوا وہ نہیں جو انہوں نے چاہا ان کی ترقیبیں کام نہیں آئیں اسباب اللہ کے کارگر ہوئے ہوا وہی جو اللہ نے چاہا تو پھر جھولی کس کے آگے پہلانی ہے اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کریں کیونکہ تکلیف جس کے حکم سے آتی ہے اسی کے حکم سے کرتی ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک اور ہر غلط حاجت روائی سے بچنے کی توفیق ہے انہوں نے پلٹ کے کہا سرکاری ملازم انہیں بادشاہ کا سوا ہوتا ہے ایک ناپنے کا پیمانہ جو ایک ساک ہوتا ہے ساک ان کا سوا جو ہے ان کا ناپنے کا جیسے ہمارا میٹرک سسٹم ہے ہمارے کلوگرام ہے ہمارے لیٹر ہے پھر ہمارا ایک پاؤ کا ہوتا ہے جس کو ہم ناپ نے تو یہ سوا تھا جس کے ساتھ وہ ایک ایک ساک گندم ناپ کے دیتے تھے بادشاہ کا تو پیمانہ ہمیں نہیں ملتا اور ان کے جمع دار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کو ہمیں ایک بندے کا راشن دے دیں اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئی یہ تو چاہتا تھا باپ کے یہ نہ ہو لیکن فساد دی بھی بن گئے اور ڈاکو بھی سمجھے گئے اور ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات چھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا تمہاری شریعت میں چور کی سزا ہے کیونکہ ہر دین کو اسلامی ریاست میں سزا ان کی اپنی شریعت کے مطابق دی جاتی ہے اور اللہ نے اسباب بنائے تے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں جو حکومت ہی اس میں چور کی یہ سزا نہیں اللہ چاہتا تھا کہ وہ چور کی سزا میں بنی امین کو واپس رکھا جائے انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ چیز نکلے گی وہ آپ ہی سزا میں رکھ لیا جائے گا ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خجی سے گمشدہ چیز برامت کر لی اس طرح ہم نے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے سے مراد اللہ کہہ رہا ہے میں نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی یہ جو روداد ہوئی اس کے بارے میں مختلف توجیحات مفسرین لکھتے ہیں کچھ تفسیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی پہلے پیالہ رکھا اور پھر پیالہ رکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جاتی ہے کچھ تفسیر میں یہ نبی کے شایان شان نہیں یہ ایک سب سٹینڈر سی بات ہے کہ پہلے خود ہی رکھا پھر خود ہی الزام لگا دیا یہ نبی کے شایان شان اور نبی کی سنت اور اخلاق کے مطابق معاملہ نہیں ہے اصل میں یہاں پر بھی اگر آپ غور کرے تو پہلے جیسے میں نے آپ کو ہائلائٹ کی حضرت یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا اور گمہ کیا تھا سوا گمہ تھا جو الگ الگ ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چال وغیرہ اور پلاننگ اور سٹریٹیجی نہیں کی تھی وہ تو کنکارنٹلی ایڈ سیم ٹائم اللہ کے کرنے سے اللہ دونوں بھائیوں کو ملانا چاہتا تھا اور یکجہ رکھنا چاہتا تھا وہ سوا گمہ جب سوا کی تلاشی لی تو وہ سکایا مل گیا وہ سکایا بادشاہ کا پیالہ تھا ان کو سوا شوا بھول گیا اور سکایا کی چوری کی سزا میں انہوں نے حضرت بن امین کو رکھ لیا اور سب سے زیادہ جب اللہ یہ کہہ رہے نا کہ ہم نے تدبیر سے یوسف کی مدد کی تو گویا واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ حضرت یوسف کی تدبیر اور چال نہیں تھی یہ اللہ نے اسباب اور وسائل دونوں بھائیوں کو ملانے کی کی تے اب یہ جب ساری چوری کی رداد ہوئی تو برادر یوسف نے کیا کہا ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے کون یعنی بینی امین چھوٹا بھائی اگر یہ چوری کرے تو تعجب کی بات بھی نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے اللہ اکبر توبہ اب دیکھیں کہ خلات کیا مو در مو حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہہ رہے اور یہ جو بات انہوں نے کی نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کی ایک روداد کے حوالے سے انہوں نے واسطہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی نانی کی ننیال کی طرف جاتے تھے اور ان کی نانی جو ہمسائی تھی وہ ایک مشرقہ بد پرست خاتون تھی اور اس کے گھر بد تھے اب نبی تو بچپن سے بڑے سلیم فطرت ہوتے ہیں کراہت ہوتی ان کے دلوں میں شرکی تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اس ہمسائی مشرقہ بد پرست عورت کے گھر گئے تو انہوں نے اس کا بد اٹھا لیا اور اس کو توڑ دیا یہ چوری نہیں تھی یہ بد پرست تھی اور شرکی نفرت اور کراہت تھی لیکن بہرحال بھائیوں نے یہی کہ اس نے بچپن میں بھی اس ہمسائی عورت مشرقہ عورت کا بد چوری کیا تھا تو اس کو انہوں نے ریفر کی بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام کے مو در مو باہد شاہ وقت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں غلہ لے کر جا رہے ہیں خود ساری غلط کام کر زندگی میں اتنے طوفان مچا چکے ہیں ظلم کے اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کر کے کیا 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 یوسف علیہ السلام یہ سن کر بات پی گئے حقیقت ان پر نہیں کھولی بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گئے بڑے برے ہو تم لوگ مجھے مو در مو جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے جس کو بتاؤ نا اللہ علیم ہے اس کے لئے سبر کرنا معاف کرنا انتقام سے رکنا تحمل کرنا بردباری سے پیش آنا غصہ پینا اس کے لئے آسان ہے جس کو رب کے علیم سمی بصیر ہونے کی پہچان ہے انہوں نے کہا ہے سردار اقتدار اس کا بہت بڑا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی کیسے رکھ لیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ گے ہوگئے تو گوشے میں جا کر آپ پس میں مشورہ کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا اہد و پیمان لیا اچھا اب ان کو والد کے وعدے بھی یاد آرہے ہیں کچھ تھوڑی سی تبدیلی سی نہیں ہو رہی اب کی باتیں مان کے لگ دروازوں سے میں بھی داخل ہو رہے کچھ فرما برداری کا رنگات تسانی جا رہا وہ جو میں نے آپ کو کہا تا کہتے ہیں سپیر در روڈ اور جسٹ اگنور سے بگر تو نہیں رہے کوئی تھوڑے تھوڑے صدھرتے کچھ احساس اور اطراف سے ہونے لگے ان کی پابند یا پھر اللہ میرے خق میں کوئی فیصلہ فرما دے اللہ کی پہچان آتی جاری اور پھر کیا کہتے ہیں وَا خو وَا خیر الخاکمین اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے یہ کس کی بولی بول رہے ہیں کس کی الفاظ زبان پہ آرہے ہیں وہ جو بچپن سے باپ کے الفاظ سنے تھے رب کی پہچان کے الفاظ رب کی صفات کے الفاظ جو سنے تھے باپ کی زبان سے گفتگو میں مختلف موقع اور محل کی لحاظ سے وہ جو والد پور کرتے رہتے تھے رب کی صفات کی پہچان اب وہ رنگ لا رہی ہیں یہ باپ کی الفاظ اب بیٹے کی الفاظ بن کے یاد رکھئے گا بچوں کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ اپنی ذاتی نمون ہے جیسے اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو بن کے دکھا دیجئے جیسے چاہتے ہیں کہ وہ بولے اس کو بول کے دکھا دیجئے ویسے کروانا چاہتے ہیں ویسے کر کے دکھا اولادوں کو کروائی زائی نہیں ہوتی کہتے ہیں وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والے تم جا کر اپنے والے سے کہہ دو اب بجان آپ کے صاحبزاد نے چوری کی ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا تو نہیں جو کچھ معلوم ہوئے بس ہم وہ ہی بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے پہلے تو سچ بولتے نہیں جھوٹ بولتے جھوٹے کا اعتماد کوئی نہیں ہوتا جھوٹا سچ بھی بول رہا ہو تو اس کو لوگوں کی گوائی اور قسمیں کھانی پڑتی ہیں اس کافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہم اپنے بیان میں بلکل سچ ہیں اب سچ بات بھی اللہ یہ ماننی مشکل ہو رہی ہے باپ نے داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہی رودہ دیں یا کچھ اور اب دوسرے بیٹے کے گمشدگی پر بھی کیا کہہ رہے ہیں سبر کیسا سبر جمیل میں سبر کروں گا اور بخوبی کروں کیوں سبر کیوں ہو رہے کیا بائید ہے کہ اللہ مجھے ان سب سلام ملائے وہ کیسا ہے وہ علیم بھی ہے اور وہ حکیم بھی جس کو اللہ کی ان دو صفات کی پہجان ہو جائے اس کے لئے سبر شکر ذکر اور توقع مشکل نہیں ہوتا اور پھر سبر پتے کیوں تھا کیونکہ نہ امید ہیں نہ اور نہ مایوس ہیں جب امید ہے اور اللہ پر توقع ہے تو سبر آسان ہے پھر وہ ان سے مو پیر کر پیٹ تھے دکھ غم اداسیاں جدائیاں ان کو بھی رولاتی تڑپاتی تھی ویسے صابر شاکر راضی برزا تھے کیونکہ اللہ کی پہچان ہو گئی ہائے یوسف وہ دل دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹو نے کہا خدا رہا آپ تو یوسف ہی اس نے کہا میں کیا کروں گا بڑا پیارا سولی آیت نمبر ایٹی سکس کا میرا رونا میرا دھونا میرا شکوہ شکایت اللہ کی طرف ہے زندگی کے دکھوں اور غموں میں یہ بڑی خوبصورت سنت ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اپنا پیٹ لوگوں کے سامنے ننگا مت کیا کریں اپنی تکلیفیں دکھ لوگوں کو بیان مت کیا کریں ارے لوگ تو سن کے راضی نہیں اور پھر لوگوں کے پاس غیب کا علم نہیں وہ مشورہ بھی دیں گے تو کیا دیں گے اس عالم اس علام الغیوب اس ماں سے زیادہ پیربان محبت کرنے والے رحمان رب کے آگے جو مجیب ان قریب ان جو انہ رب اللہ سمی دعا اس کے سامنے اپنی ضرورتیں اپنی دکھڑے رو لیا کرے وہ سنتا بھی ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے مانگنے سے وہ راضی بھی ہوتا ہے اس کو عبادت بھی سمجھتا دعا کو اور وہ جھولی بھرتا بھی ہے اور اللہ سے جیسا میں واقف ہو دار ہم اور ہمارے اہل ایال سخت مصیبت میں مبتل آئے اور کچھ ہم حکیر سی پونجی مطلب جتنی پونجی دینی ہے ہم تھوڑے پیسے لے کر آئے آپ ہمیں بھرپور غلہ آئے مطلب ہمارے تھوڑے پیسے لے کر ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہمیں خیرات دیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے سچی کون کس کو درست دے گئی رہا ہے کون کس کو لیکی کا رستہ دکھا رہا ہے کون کس کو صدق خیرات کی ترغیب دل آرہ سچو تا ساری زندگی کے ظالم جابر ظلم کرنے والے قتل کی روح دادیں کرنے والے آج میرے موں کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے صدق خیرات کی تلقین کریں گے یہ سن کر یوسف علیہ سلام سے رہا نہیں گیا انسان ہے نا رہا نہیں گیا اس نے کہا اب اپنی حقیقت جب کھول کے بیان کر رہے ہیں کتنے سالوں کے بعد کتنے ظلم اور جبر کی روداد کے بعد اور کتنے انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں ان پر غصہ پی کے ماف کر کے احسان کرنے کے بعد اب جب فائنلی زبان کھول ہی رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کیا ایمان والا انتاظ ہم نے پڑھا تھا نا کہ منافق کی چوتھی صفت کیا ہے جب بات کرتا جھگڑا کرتا تو پھر پھٹی پڑتا آتش فشان پھر پھٹتا پھر جلاتا نہیں وہ تو منافق ہے یہ تو مومن ہے یہ بات کریں گے تو پھٹیں گے نہیں اتنے انکاؤنٹرز کے بعد جب اب بولیں ہیں تو بولتے کیسا نپا تولے تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ دو جھوٹو بیمان منافق کوچھ نہیں کتنا سیلف کنٹرول ہے کتنا زبان کے اوپر کنٹرول ہے لگام ڈالی ہوئی ہے زبان کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا اور یہ نکاح نلائک ہو یہ نکاح احمق ہو جب تم نادان تھے ان کی نادانی ان کی لائل می ان کی جہالت کا احساس بھی دلوال وہ چونک بولے ہاں کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے پھر کیا ہمارا کمال ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں اسے نیک لوگوں کا عجر مارا نہیں چاہتا انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار یہ ایک ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو گے تو پھر کیا ہوگا تمہارے جانی دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں یہ یہ برائیوں کو بھلائیں یہ اعتراف خطا ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے انہوں نے جواب دیا لا تصریب علیکم اليوم غصہ پی گئے معاف کر دیا جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کر دے یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی فتح مکہ کے موقع پر اپنے خونی دشمن جانی دشمن بیٹی کے قاتل سارے غصتاخوں کو فرما رہے تھے اللہ تمہیں معاف کر دے اور پھر باپ کا طریقہ تو رائج باتوں باتوں میں موقع محل کے لئے خاصے ان کو اللہ کی رحمت اور توبہ کی طرف مائل کرنے اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والے اور ماضی کی رودہ کوئی قصہ ہی نہیں ماضی کی کوئی کہانی نہیں یاد ماضی عذاب ہے اللہ بھلا دے مجھ خافظہ میرا ماضی کی رودہ دی نہیں ارے گڑے مردے ہو کھیڑنے کی لو ضرورت کیا اب میں نے اپنے حال میں تمہیں معاف کر دیا آگے کی فکر کرو جاؤ جاؤ یہ میرا کمیز دے جاؤ میرے والد کے مو پہ ڈال دو ان کی بنائی پلٹ آئے گی اور اپنے اہل و ایال کو لے کر میرے پاس آجاؤ بنتا تو نہیں تھا ہی کھوڑے ویری مچ سیڈ ہی کھوڑے ویری مچ سیڈ کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا جاؤ اب یہاں سے کافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے قنان میں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں باپ تو باپ ہوتا ہے باپ کو تو خوشبو آ بھی جاتی اور اچھی بھی لگتی ہے میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہ ہوں تم لوگ کے یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھا پہ میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے خدا کے قسم آپ تو بھی تک اسی پرانے خب میں مبتلائے پھر جب خوشکبری لانے والا آیا اس نے یوسف علیہ السلام کا کمیز یعقوب علیہ السلام کے مو پہ ڈال دیا اور یہ موجزہ کیا ہوا یہ قیق بنائی اود کرائی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے اب اصلاح ہو گئی ہے اب چینج اور تبدیلی دل بدل گئے سب بول اٹھے سپیر در آڈ ان سپوائل در چائل نہیں یہ کہاوت ہی غلط ثابت ہو گئے ان کا سبر ان کا تحمل ان کا معاف کرنا ان کی نرمی کرنا ان کا در گزر کرنا رنگ لے آیا ہے سب بول اٹھے اب باجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کریں ہم واقعی خطا کار تھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا اور پھر اللہ کی کونسی صفت جو یہاں پہ ضروری ہے تعرف کروانا ان کو بتانا میں تو بخشش طلب کروں گا جاؤ وہ بڑا غفور رہی تم بھی اسے بخشش اور رحم طلب کرو پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اہل خانہ پہنچے حاکم مصر کے مصر کے اتنے بڑے فرما روا اس وقت کی اس حکومت جو سپر پاور آف تا ٹائم ہے اس اتنی بڑی ریاست کے حکمران بن کے حاکم وقت والدین آتے ہیں تو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ کا نمونہ ہے قصد یوسف علیہ السلام والدین والدین اولاد کتنی ترقی کر جاتی ہیں اولادیں کتنی ترقی کر جاتی ہیں آج کے زمانے میں کوئی کور کمانڈر بن جاتا ہے کوئی آئی جی بن جاتا ہے کوئی فورن امبیسیڈر اٹیشیز بن جاتے کوئی منسٹر کوئی پرائی منسٹر بن جاتا شاید ماں باپ کو بے وکوف سمجھنے لگتے ہیں اببہ تو پتہ نہیں بڑا اولڈ فیشنڈ ہے اببہ تو پتہ نہیں بڑا کٹڑ ہے اببہ تو پتہ نہیں کونسے زمانے کی بات نہیں خاصتی رہتی ہے نہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں پس سے پشت پھینگ دیتے ہیں اپنی ترقی کے شعبوں میں اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں کو تو ساتھ اپنے دوستوں کو تو ساتھ اپنی ترقی میں شامل رکھتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا یاد رکھ لیجیے یہ وہ موسن ہے انسان جب زندگی کے کسی شعبے میں ترقی کر جاتے کچھ بن جاتے کچھ اچیف کر لیتے نعمت اور کرم تو میرے رب کا ہوتا ہے لیکن دنیا پہ وسیلہ میرے ماں باپ ہوتے زندگی کے جتنی ترقی بھی کر لے اپنے والدین کو اپنی ترقی میں اپنے ساتھ رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور آج میں تو کئی دفعہ یہ بات پروگرامز میں بھی کرتی ہوں کہ آج میرے ملک کا تو سانحہ ہے کہ آج ہماری اولادوں میں سے جو اولادیں ترقی کر جاتی ان کو ہنود اور نصارہ نے اپنا غلام بنا کے وہاں پہ رکھ لیا ہمارا سارا برین تو وہ لے گئے ہیں ہمارا سارا برین چل رہے ہیں ماں باپوں کو ڈالر اور پاؤنڈ بیج ان بوڑے ماں باپ کو صرف ڈالر اور پاؤنڈ نہیں چاہیے یوسف علیہ السلام موسین کی سنت دیکھئے یا تو وہ اولادیں جو زندگی کی ترقی کر رہی ہیں جب ہم باپ بوڑے ہو جاتے ہیں وہ ضرورت مند اور خاجت مند ہو جاتے ضعیف اور کمزور ہو جاتے ان کو صرف ہمارے ڈالر نہیں ہمارا ہاتھ ہمارا لمس ہماری مخبت چاہیے یا تو لوٹ آئیے ان والدین کے پاس یا تو لوٹ آئیے اپنی محسنوں کے پاس اور اگر لوٹ نہیں سکتے تو پھر ان کو لے جائیے اپنے پاس ان کو بڑھاپے میں یہاں چوتھا پانچ ماہ گھر اس تکلیف اور عزیت سے دو چار یوسف علیہ سلام پاس پہنچے تو انہیں اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے کمبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو سب کو لے گئے سارے ظالم جابر بھائیوں کو آپ نے فرمایا تھا مجھے خکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں جو مجھے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ انبیاء کی سنت ہے یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے اور کہا چلو اب شہر میں رہیں اللہ نے چاہا تو امن چین میں تو رہتے ہی اسے کٹ کے رہو گے تو امن اور چین کیسے رہے گا گھروں میں امن کمبوں میں امر برادری میں امن تبیہ ہوگا جب بھائی کا دل بھائی سے جڑا ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا بھائی بھائی سے الگ ہو گیا تو گھروں میں امن اور چین کیسے رہے گا محسن یوسف علیہ سلام نے امن کا طریقہ بتا دیا چلو گھر میں کٹھے رہے اس سے امن رہے گا شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کے اپنے تخت پر بٹھا لیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے والدین کے آگے جھکنے والے والدین کی عزت کرنے والوں کی تو کائنات عزت کرتی ہے اللہ کی مخلوق عزت کرتی ہے سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے یہ سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا یہ باؤ ڈاؤن کرنے کا سجدہ تھا یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا اس سے ہرگز کسی نبی کو کسی سوالے کو کسی قبر والے کو سجدہ کرنے کا تصور اور جواز نہیں ہوتا سب بے اختیار سجدے میں جھک گئے یوسف علیہ السلام نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے اس نے مجھے قید خانے تکبر نہیں کوئی گھومنڈ نہیں کوئی نارمل بندہ ہوتا اتنی زندگی کی مشکلات اور اداد میں سے چڑھ کے کیا ہے حکمران مصر کا بن گیا ہوتا اور خاندان کے آنے پہ پتہ نہیں کیسی ڈھنگے مارتا دیکھا میں کتنا بہادر دیکھا میں کتنا سیان اور سمجھ دار دیکھا میں تو ہے ہی نہیں میں مجھے میرا کی تو روداد ہی نہیں یہ میرے رب کا احسان تکبر سے وہی بچتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ تکبر کی نفید کہا میرے رب نے یہ نعمت دے دی اپی شیطان آپ پس بھائیوں میں فساد کون ڈالتا ہے فتن فساد سے بچنے کا نسخہ کیا ہے رب اعوذ بکا من حمز شیاطین اپنے گھروں میں امن رکھنا چاہتے بھائیوں کے درمیان بہنوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کے درمیان قطع رحمی سے بچنا ہوگا اور قطع رحمی سے بچنے کے لیے لگاتار شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کی دعا کرنی ہوگی واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیعت پوری کرتا ہے جو ساری زندگی کا سرمایہ تھا وہ جو پونجی ڈالی تھی باپ نے جو ہر زندگی کے موڑ پہ وہ آواز آتی تھی والد کی پہچان اللہ کی یوسف یاد رکھنا رب علیم ہے حکیم ہے وہ اب نکل رہی ہے اب پھر یہ سارا تعرف کروانے کے بعد پھر اللہ کا شکر کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اے میرے رب تُو نے مجھے حکومت بخشی مجھے تُو نے باتوں کی تہ تک پہنچ نہ سکھایا تو اب آگے کیا کرنا بڑی پیاری دعا زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سر پرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے سالحین کے ساتھ ملا دے یہ غیب کی خبریں ہیں غیب کے قسیں ہیں ان میں سے ہم جو تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خاک کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں حالانکہ تم اس کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کی عذاب کی کوئی بلا انہیں دپوش نہیں لے گی تم ان سے صاف کہ دو میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بھولاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں میرے ساتھی بھی اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں تم سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان تھے اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہیں کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقینا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویہ کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے تھا تو یکہ یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ڈالا ہی نہیں جاتا اگلے لوگوں کے ان قصوں میں اقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتاب اس سے پہلے آئی ہوئی ہے انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے حدایت اور رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ قرآن اور اس کی صورتیں یہ تیرا قلام جو نزول قرآن کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں تیری توفیق سے ہم مل بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ اس کو ہمارے لیے حدن بنا دے اللہ اس کو ہمارے لیے خدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ اس رحمتوں والے مہینے میں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کے اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کے جو تُو نے رحمتوں سے مالہ مال کر کے اس برکتوں والے مہینے میں ہمیں وقت کی برکت ہمیں اوقات کی برکت سخولتیں عطا کر کے ہمیں قرآن سننے سنانے کا موقع دیا ہے تو اللہ اپنی نظر رحمت سے اس کو ہمارے لئے خدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کو اس قلام کو اللہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے ایمان میں پختگی کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالی ہم نے سورہ یوسف پڑی احسن القصص مخصن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑا اللہ ہمارے اخلاق سوار دے اللہ ہمیں اخلاق کا خسن معاملات کا خسن عبادات کا خسنت فرما دے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنے کی فکر اور ذوق شوق اتا فرما دے یا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اللہ جب ہمیں کسی دکھ سے کسی تکلیف سے کسی ظلم سے آزمائے تو اللہ سبحانہ تعالی ہم پر کرم فرمانا اللہ اس تکلیف کے وقت میں ہمیں اپنی پہچان اتا فرمانا اللہ دکھ کے وقت میں ہم سب سورہ یوسف پڑھنے کے بعد یہ یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمانا کہ اللہ اس وقت ہم جو بولتے ہیں تو سن رہا ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ ہماری دکھ کی ہماری تکلیف کی حالت کو جانتا ہے اللہ وہ ساری تکلیف تیرے علم ہونے کے باوجود اگر تیرے حکم سے آ رہی ہے تو اللہ ہمیں ایمان اتا فرمانا کہ اللہ تیرے طرف سے حکیم رب اس تکلیف میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ضرور پنہ ہے اللہ سبر اتا فرمانا اللہ سبحانہ تعالی جب تیری طرف سے دکھ آئے غم آئے پریشانی آئے تو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمانا کہ علیم تُو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اگر ہمیں پھر بھی تُو اس تکلیف میں الجھا رہے تو تُو کوئی خیر اور حکمت ضرور اتا فرمائے اللہ اس تکلیف میں اپنی پہچان اتا فرما کہ ہمیں ذاکر زبان شاکر دل صابر جسم اتا فرما دے اللہ تکلیف میں ہمیں راضی برزا رہ کر توقع کرنے کا عدب اور صلیقہ سجھا دے اللہ تکلیف وں کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے حل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے یار خم اور راکمین کرم فرما اپنا فضل فرما اللہ نظر احمد سے سب سب بہنوں نے جن جن بیماروں کی شفا کے لئے کہا ہے اللہ ان سب بیماروں کو شفا اجلا کامل آتا فرما اللہ میری بڑی پیاری میری بڑی موترم اور عزیز کو دور کر دے اے شافی اس بچی کے لئے کافی ہو جا اللہ اس نانی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اللہ ان طبیبوں کے ہاتھ میں شفا تاف فرما دے اللہ وہ جو سارا ٹرانسپلانٹ خیر و برکت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اللہ سب سے کم تکلیف کے ساتھ آسانی سخولت کے ساتھ اللہ پایا تکمیل تک پہنچا دے اللہ جس جس بیمار نے اپنے بیماروں کے لئے کہا ہے اللہ کسی والدہ نے اپنی بیٹی کے لئے کہا کسی نے اپنے والد کے لئے کہا کچھ فوج شدگان نے اپنے اپنے فوج کچھ بڑے کرم کر دی ہیں تُو نے بڑے فضل کر دی اللہ اپنے موجزے کر کے ہمارے بیماروں کو شفا اطاف فرماتے ہمارے بیماروں کو اپنے گھروں میں واپس لوٹا دے اللہ جن بہنوں نے اپنی بیٹیوں کے لئے رشتوں کے لئے کہا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما اللہ نیک سوال دین دار دین کے مددگار اجواج میری سب بہنوں کو اپنی اولادوں کے لئے اطاف فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ فضل فرما اللہ رزق خلال اطاف فرما اللہ سبحان تعالی بے نمازیوں کو نمازوں کی توفیق اطاف فرما گناہ گاروں کو خدایت اطاف فرما اللہ گناہ گاروں کو توبہ کر پلٹ نے والا بنا جو پلٹیں تو انہیں تھام لینا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے اللہ ہم سب کے جو قرآن ہم پڑھتے اس کو قبول فرما کہ ہماری نجات اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے جو مانگا ہے اللہ ہم اجیر نا من نار اللہ ہم اجیر نا من نار رب ابن لین بیت فیل جنہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمی الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین